السلام علیکم کی خطرناکی میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے کسی بھی شے کا لالچ انسان کے اندر حرص اور خوابز کو جنم دیتا ہے یہ دونوں منفی خصوصیات انسان کی آنکھوں پر آگے وقت نااندشی کی ایسی دبیس پٹی باند دیتی ہیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مقود اور منجمد ہو کر رہ جاتی ہے تاریخ راہوں کی یہی مسافرت ایک روز اسے تباہی اور پربادی کے امتی گڑے میں لا پھینکتی ہے جب اچانک اس کی آنکھوں پر سے غفلت کی پٹی ہٹتی ہے تو وہ خود کو لاچار اور بیگیار اور مددگار پاتا ہے ایسے ہی موقع پر اسے عموماً قانونی تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی جانے پاتا ہوں ایک شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا معمول کے کام میں مصروف تھا کہ ایک دوست کا فون آ گیا اس وقت میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا میری سیکیٹری ہنہ نے انٹر کوم پر مجھے اس فون کی اطلاع دی تو میں نے اسے کال ٹرانسفر کرنے کے لئے کہہ دیا اگلے ہیلم ہے چوہان صاحب کی مخصوص آواز میری سماس سے ٹکرائی ہیلو بیک صاحب آپ کیسے ہیں چوہان صاحب کا پورا نام رفیق چوہان تھا اور وہ کرانچی کے ایک معروف پامس تھے مجھ سے ان کی پرانی یاد اللہ تھی مگر ملاقات کا موقع بہت کم ملتا تھا چوہان صاحب کے اس تفسار کے جواب میں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں میں بھی خیریت سے ہوں انہوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا اور پھر پوچھا آج کل مصروفیت کیسی چل لئی ہے مصروفیت تو ہمیشہ کھوڑے کی رفتہ سے جلتی رہتی ہے میں نے کہا آپ بتائیں کیسے یاد فرمایا میرے لائک کوئی خدمت ہو تو حکم کریں حکم نہیں عرض ہے بیک صاحب وہ دوستانہ انداز میں بولے میں ایک کیس آپ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں میری ایک کلائنٹ ہیں آلیہ بیکم انہیں کانونی مدد کی ضرورت ہے اور میری نکاح میں اس سلسلے میں میسیس آلیہ کے لئے آپ سے زیادہ ممدوع و مددکار اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا یقیناً کانونی معاملات میں میں میسیس آلیہ کے لئے ممدوع و معابن ثابت ہوں گا میں نے تسیح کرتے ہوئے پڑی رسان سے کہا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کونسی بات بیک صاحب انہوں نے پوچھا یہی کہ جب میسیس آلیہ آپ کی کلائنٹ ہیں تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں فرمائی میں نے کہا آپ انہیں میری کلائنٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ کا ایک نام ہے آپ اپنے پن کے ماہر ہیں قدرت نے آپ کو بے پناہ علم عطا کر رکھا ہے آپ کی وجدانی صلائیت کو تو میں بھی مانتا ہوں چوہان صاحب سے میری ایسی بے تکلیفی تھی کہ عمومی گفتگو کے علاوہ کھٹی میٹی چھٹ چھار کا سلسلہ بھی جادی رہتا تھا میرے اعتراض کی جواب میں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے آپ کی تمام باتیں درست ہیں بیک صاحب میں نے آلیہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کی بہت گہری سٹیڈی کی ہے اور ان کی صاحبزادی کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں ایک منٹ چوہان صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا جو کیس آپ میرے سپورت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا اس میں میسیز آلیہ کے علاوہ ان کی بیٹی کا بھی عمل دخل ہے اس کیس میں آلیہ بیگم کی سائٹ سے تین افراد کا عمل دخل ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا یعنی میسیز آلیہ ان کی بیٹی فوزیا اور فوزیا کا بھائی توصیف جبکہ دوسری جانب ایک مجھا ہوا گھاک شک بدرشاہ ہے بدرشاہ کا نیٹورک بڑی ہشیاری سے کام کر رہا ہے بدرشاہ ایک میریج بیورو کے توسط سے شکار گھیرتا ہے اور پھر انہیں اپنے ایارانہ طور طریقوں سے اس طرح جگڑ لیتا ہے کہ انہیں ہلنے کا موقع ہی نہیں دیتا لمحاتی توقف کر کے چوخان صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا بدرشاہ آلیہ بیگم کے پانچ لاکھ روپے ہڑپ کر بیٹھا ہے آپ کے تابون کے بغیر یہ مسئلہ ہل نہیں ہو سکتا پانچ لاکھ روپے تو اچھے خاصی رقم ہوتی ہے میں نے متاثفانہ انداز میں کہا یہ واقعہ کم و بیج چالیس سال پہلے کا ہے اس زمانے میں پانچ لاکھ روپے ایک تگری رقم میں شمار ہوتے تھے وقت گزننے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قدر و قیمت میں نمائیہ فرق آ جاتا ہے اور یہ معاملہ چیزوں یا اشیاء تکی محدود نہیں بلکہ چیتے جاگتے انسانوں کے مزار دور طریقے اور ارادے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں وقت بڑا کاریگر ہے آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب وہ تائیدی انداز میں بولے پانچ لاکھ روپے واقعی ایک ہینڈ سم اماؤنٹ ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بدرشاہ جیسے کائیاں شک کے سامنے یہ تینوں ایک تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں آلیا ایک بیوہ دکھی اور جذباتی خاتون ہیں توصیف ایک لاوبالی آوارہ آقیوت ناندیش کے باوجود بھی نصیب کی ستم ذریبی کا شکار ہے آلیا بیگم کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کے خوالے سے کافی پریشان تھی اور اب یہ نا وقت بدرشاہ والی نئی افتاد آن پڑی ہے لمحاتی توقف کے بعد انہوں نے اضافہ کیا بیگ صاحب آپ آلیا بیگم سے ایک ملاقات کر لیں باقی کی تفصیلات میں آپ کو وہ بتا دیں گی اور ہاں فیز کی فکر نہیں کیجے گا وہ آپ کو فیز بھی پوری دیں گی ٹھیک ہے چوہان صاحب میں نے کہا آپ میسیس آلیا کو میرے آفس بھیج دیں میں ان کے مسئلے کو دیکھ لوں گا میں کہلے انہیں بھیج دیتا ہوں وہ جلدی سے بولے افتتامی کلامات کے بعد ہمارے ترمیان ٹیلیفونک رابطہ منقطع ہو گیا اکلے روز میسیس آلیا میرے دفتر میں موجود تھی میرے اندازے کے مطابق اس عورت کی عمر 45 و 50 کے درمیان رہی ہوگی بعد اصلا میرے یہ اندازہ درست ثابت ہوا میسیس آلیا اس وقت اپنے عمر عزیز کی 48 ویں سیڈی پر استادہ تھی وہ ایک قداور اور گریس فول خاتون تھی تاہم پریشانی ان کے چہرے سے مترشہ تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا جہان کا غم اس عورت نے اپنے جگر میں بسا رکھا ہے اس کی آنکھوں سے بھی فکر مندی جھلکتی تھی میسیس آلیا کے ساتھ لگ بھگ 20 سالہ ایک نوجوان بھی تھا وہ ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ اور ٹھیلہ ڈھالا بندہ تھا اس کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی اوبرتا تھا کہ اسے دنیا میں کھانے اور آرام کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوگا اس کی حرکات ہو سکنا سے بیزاری کسل مندی اور خرد حرامی جھلکتی تھی مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ میسیس آلیا کا بیٹا توصیف تھا میں نے پیش آورانہ مسکرات سے ان کا استقبال کیا جب وہ میرے سامنے رکھے کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں دھیلے ڈھالے متذکرہ بالا نوجوان نے کوئی رت عمل صاحب نہیں کیا وہ استجاب یہ نظر سے میرے آفیس کے درو دیوار کا سروے کنے میں مصروف رہا میسیس آلیا نے اپنا تعریف کرتے ہوئے بتایا مجھے چوہان صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے میرے بارے میں کلاب سے بات کی تھی میرا نام آلیا انور ہے جی بالکل میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا رفیق چوہان میرے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ اتنے ہی اچھے پامسٹ بھی ہیں ان کے فن کی تو میں بھی مطرف ہوں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی اللہ نے انہیں بڑا مفید علم عطا کر رکھا ہے میں کافی عرصے سے ان کے پاس جا رہی ہوں اور ان کی ہدایت پر عمل بھی کرتی ہوں اس لیے میرے خالیہ مسئلے کے حوالے سے جب انہوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے آپ سے ملاقات کے لیے فوراں حامی بھر لی چوہان صاحب نے سرسری انداز میں مجھے آپ کی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا میں نے گہری سنجید کی سے کہا اور کاغذ کلم سمالتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا آپ مجھے تفصیلات سے آگا کریں گی تو اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا ابھی تو میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ بدرشانامی کوئی شک آپ کے پانچ راکھ روپے کھائے بیٹھا ہے جی وکیل صاحب آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے وہ تائیدی انداز میں کرتن ہلاتے ہوئے بولی یہ شک بہت بڑا فراد ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں یہ شک ہماری عمر بھر کی جمع پنجی ہڑپ کر گیا ہے اور وہ بھی اس طرح کے ایک ڈکار تک نہیں لی اوہ میں نے ہمدردی بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا آپ تھنڈا لینا پسند کریں گی یا کچھ گرم مگواؤں وکیل صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں وہ جلدی سے بولی تکلف تو آپ کر رہی ہیں میں نے سیرے لب مسکراتے ہوئے کہا میں تو میز بانی کے فرائز انجام دے رہا ہوں اوکے وہ رضا مندی کا اثار کرتے ہوئے بولی آپ جو مناسب سمجھیں مگوالیں میں نے موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنکس مگوانے کے لیے اپنی سیکیٹری ہنہ سے انڈر کوم پر کہہ دیا پھر ان ماں بیٹے کی جانب متوجہ ہو گیا میں نے سوال کیا کیا آپ نے بدر شاہ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی رپورٹ دیج کرائی ہے میں پولیس کے پاس گئی تھی وہ برا سمو بناتے ہو بولی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا مطلب ہے آپ کا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا وہ بتانے لگی کہ میں نے متعلقہ تھانے جا کر اپنے ساتھ ہونے والی بیمانی کی تفصیل پولیس کے گوشت بزار کی تھی انہوں نے نیم دلی سے میری بیپتہ سنی اور وعدہ کیا کہ وہ جلدی سے جلد کارروائی کر کے مجھے انصاف دلائیں گے لیکن ان کا یہ وعدہ طفل تسلی سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا چند روز کے بعد جب میں دوبارہ تھانے گئی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ بدرشاہ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معاملہ سرے سے فروڈ کا کیس بنتا ہی نہیں مہادی توقف کے بعد اس نے ایک افسدہ سی سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی مجھے یقین ہے کہ بدرشاہ نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے اس معاملے کو دبا دیا ہے یہ کمینہ بہت ہی چالباز اور رسائی والا ہے اور پولیس کی رشو ستانی کو آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا اس دوران میں کولڈنگ سے آ گئی تھی تاہم توصیف اب بھی ہماری جانے متوجہ نہیں تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو یا اس کی دانست میں ہم دونوں وہاں نہیں پائے جاتے تھے اس کا انداز قطع لا تعلقی والا تھا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا میسیز آلیا کیا آپ کا صاحب زیادہ گونگا ہے یا اس نے چپچا کا روزہ رکھا ہوا ہے پھر میں نے توصیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا برخوردار کولڈنگ لین یہ گونگا نہیں ہے بلکہ یہ تو عام نوجوانوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی بولتا ہے میسیز آلیا نے کہا میں نے سوالیا نظر سے ان کی جانب دیکھا اور پوچھا پھر یہ خاموشی میرے سوالیا جملے کی جواب میں میسیز آلیا نے بتایا کہ دراصل توصیف مجھ سے خفا ہے اس لئے چپچا بیٹھا ہے یہ تو میرے ساتھ یہاں آنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا بس میں زبردستی ہی لے کر آئی ہوں توصیف تم اپنی ماں سے کیوں ناراض ہو میں نے برہ راست اس کے آنکھوں میں چھانکتے ہوئے استفسار کیا بات ناراضی کی نہیں ہے بکیل صاحب وہ کولڈنگ کے جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا میں اصول کی بات پتا ہاں ہوں اور میری بات امی کی سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب یہ کہ تم اس بات کے حق میں نہیں ہو کہ بدرشاہ کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے میں نے اس کی آنکھوں کے راستے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے اس نے گول مول جواب دیا میں نے پوچھا اس کا کوئی خاص سبب ہے ہاں اس نے کولڈنگ کا ایک طبیل سپ لینے کے بعد سر کو اسپاتی جمبش دی اور کہا میں اصولی بات کر رہا ہوں لیکن پہلے آپ امی کی بات توجہ سے سن لیں اس کے بعد میں اپنا موقع بیان کروں گا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی توصیر میسیس آلیا نے علچن صدہ انداز میں بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا وہ بدماش بدرشاہ ہماری کل جمع پونجی کھائے بیٹا ہے اور دور دور تک اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ ہماری رقم کبھی واپس بھی کرے گا اور تم اسے ڈھیل دینے پر اسرار کرتے ہو عجیب منطق ہے تمہاری بھی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری ہمدردیاں تو میرے ساتھ ہونے چاہیے نا امی میری تمام تر ہمدردی آپ کے ساتھ ہی ہے وہ اقتہا ٹامیس لہجے میں بولا بلکہ ہم سب ایک ہی ہیں آپ میں اور فوزیا میں سے کسی ایک کا نقصان ہم تینوں کا نقصان ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے دوبے ہوئے پانچ لاکھ روپے ہمیں مل جائیں مگر چلد بازی میں یہ معاملہ بگر بھی سکتا ہے ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو مو نہیں جلے گا تمہاری من تک میرے پلے نہیں پڑھ رہی بیٹا میسیز آلیا نے لاچاری سے کہا میں چوہان ساپت بہت بھروسہ کرتی ہوں وہ ہمارے لیے انتہائی مخلص انسان ہیں بدرشاہ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے میں اس پر ضرور چلوں گی تمہیں اچھا لگے یا برا مجھے کوئی پروہ نہیں ہے امی یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے سوا اور کسی کی پروہ ہی نہیں ہوتی توصیف نے شکایتی لہجے میں کہا گھر میں آپ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں اتنی سختی تو ابو بھی نہیں کیا کرتے تھے ابو کے انتقال کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں بین بھائی ہٹلر کے عہد میں سانس لے رہے ہیں بری بات میں نے سرزنش کرنے والے انتاثر میں کہا توصیف اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا دیکھا آپ نے وکیل صاحب میسیس آلیا حمتاد طلب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی انور علی کی وفات کے بعد تمہیں رول کر رہ گئی ہوں توصیف کی سرکشی آپ نے ملحظہ کی ہے نا اس کی دیکھا دیکھی فوزیا بھی بعض وقت میرے موں کو آنے لگتی ہے امی آپ اسے میری بتمیزی کہیں یا سرکشی مگر میں ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتا ہوں وہ قدر برہمی سے بولا اور ست سب کو کڑوا ہی لگتا ہے یہ تو مجھے اتنی باتیں اس لیے سنا رہے ہو نا کہ میں نے پانچ لاکھ کی رقم تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی میسیس آلیا نے تیس نظروں سے بیٹے کو گھورا تاکہ تم اسے کسی کاروبار میں لگا سکو ہے نا یہی بات ہے نا تو اس میں ایسا غلط کیا تھا وہ چمک کر بولا آپ نے مجھ پر سگی اولاد پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک فرات شخص کے بزنس میں ساری رقم جھونک دی اب بیٹھ کر آگ سے کے نوٹوں کی بات اعتبار اور بیتباری کی نہیں ہے بیٹا میسیس آلیا نے دکھی لہجے میں کہا میں اتنی بڑی رقم اٹھا کر تمہارے حد میں کیسے دے دیتی تمہارے پاس نہ تو کوئی ہنر ہے اور نہ ہی تمہیں کسی کام کا تجربہ ہے اور تعلیم کے میدان میں بھی تم نے کوئی جھنڈے نہیں کار لکھے میٹک بھی رو دو کر کیا ہے تم نے اسی لیے تو آپ نے ایک تجربے کار اور ہنرمند کاروائری شک بدر شاہ پر آنکھیں وند کر کے بھروسہ کر لیا وہ تنزیہ لہجے میں بولا اچھا اب تم جلی کٹی بند کرو اور مجھے وکیل صاحب سے بات کرنے دو میسیس آلیا نے کہا یہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں میں سوچ تو بہت کچھ رہا تھا مگر یہ نہیں کہ وہ ماں بیٹا کس قسم کے انسان ہیں میں دراصل ان کی باہمی بحث و تقرار سے بہت کچھ آخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس مقصد میں خاطرخواہ کامیاب بھی رہا تھا میں کافی دیر سے خاموش بیٹھا ان کے بیٹ جاری تقریری مقابلہ دیکھ اور سن رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر خطرناک حملے کرنے لگتے میں نے مداخلت ضروری جانی اور نہاتی ٹھیرے ہوئے انداز میں کہا آپ لوگ میرے پاس کس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بدشا جیسے شیطان کے چنگل سے دہائی دلا سکیں میسیز آلیا نے گہری سنجیدگی سے کہا اور ہمارے پانچ لاکھ روپے بھی واپس مل جائیں توصیف نے میرے سوال کی جواں میں کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے میں نے متدل انداز میں کہا اب اپنی نوک جھونک چھوڑ کر مجھے اپنے اپنے موقع سے آگا کریں تاکہ میں اس بات کا تائین کر سکوں کہ یہ قید دراصل کس نویت کا ہے اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا لمادی توقف کر کے میں نگیا کے بعد دیگرے ان ماں بیٹے کی جانب دیکھا پھر ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا میسیز آلیا پہلے آپ آئندہ آدھے گھنٹے میں میسیز آلیا نے مجھے بدر شاہ کے فروڈ کی لمبی چھوڑی کہانی سنائی اس داتان میں بہت سی چیزیں غیر متعلقہ بھی تھیں لہٰذا میں غیر ضروری باتوں کو حضب کر کے خلاصہ آپ یہ خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے باقف ہو جائیں پیش منظر کی خاطر خاط جانکاری کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس قطعہ میں سے بعض باتیں میں دانستہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں جن کا ذکر عدالتی کاروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کروں گا تاکہ کہانی کے اندر تجسس اور ڈراما موجود رہے انور علی ایک سرکاری محکمہ میں درمیانے درجہ کا افسر ہوا کرتا تھا اور کم و بیش تین سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا انور علی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے محکمے سے اچھے خاصے فنڈز ملے تھے کچھ اس نے سیونگ بھی کر رکھی تھی یہ کل ملا کر سات راکھ کی رقم بن جاتی تھی جب تک انور علی زندہ تھا تو گھر کے خرم آملے پر اس کی بڑی مضبوط گرفت تھی اس لیے یہ سیونگ بھی ہو گئی تھی لیکن اس کی وفات کے فوراں بعد آلیہ مشکلات میں گھر گئی تھی میسیس آلیہ کی رہائش نرسری کے علاقے ای مارکٹ میں تھی انور علی نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام یہ کیا تھا کہ اس نے ذاتی گھر بنا لیا تھا ای مارکٹ میں واقعی یہ گھر بہت ہی صاف سترا اور خواہ دار تھا چار افراد کی فیملی کے لیے یہ ایک آئیڈیل رہائش کا تھی انور علی کے انتقال کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا جب تک وہ زندہ تھا اس نے گھرے لو اخراجات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اس لیے بجٹ ہمیشہ کنٹرول میں رہتا تھا وہ باقی نہیں رہا تو گھر کا نظام آلیہ بیگم کو چلانا پڑا اور وہ کچھ تو نہ تجربے کاری کی باعث اور کچھ بچوں کی زد کی وجہ سے مار کھا گئی گھر میں بقاعدہ آمدنی کا کوئی سزرہ باقی نہیں رہا تھا انور علی کی جو پنشن آتی تھی وہ گھرے لو اخراجات کے لیے بھی ناکافی تھی اس موقع پر توصیب کو چاہیے تھا کہ وہ گھر کے بجٹ کو سہارہ دینے کے لیے کسی روزگار پر لگ جاتا لیکن اس نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور نہ ہی کسی کام میں دلچسپی ظاہر کی الٹا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہونے لگا اس مشن میں فوزیا بھی بھائی کا ساتھ دیتی تھی آلیہ بیگم ان دونوں کے جائز و ناجائز مطالبات کے سامنے اس لیے بھی مجبور ہو جاتی تھی کہ ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا وہ اپنے بچوں کو کسی کمی یا محرومی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی آلیہ بیگم کی سوچ تو بہت اچھی تھی لیکن کوئی مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے فوزیا اور توصیف کو خوشیاں فراہم کرنے کی مد میں جمع پنچی میں رفتہ رفتہ کمی واقع ہونے لگی پھر دو سال بعد پتہ چلا کہ سات لاکھ کی رقم گھڑ کر پانچ لاکھ رہ گئی ہے اس صورتحال نے آلیہ بیگم کو تشویش میں مبتلا کر دیا توصیف نے تو رود ہو کر میٹک کیا تھا لیکن فوزیا گریجویٹ تھی قریبی لوگوں میں سے ایک عورت نے آلیہ بیگم کو مشورہ دیا تمہارا لڑکا تو ایک تم نالائک نکلا ہے یہ کام کا ناکاج کا دشمن آناز کا ہے تم ایسا کرو کہ فوزیا کو جوب کرا دو وہ تعلیم یافتہ ہے گھر کی معاشیات کو بڑے اچھے انداز میں سہارت دے سکتی ہے نا جی میں تو فوزیا کو کبھی بھی نوکری کے لیے نہیں کہوں گی آلیہ نے مشورہ دینے والی عورت کو ٹکا سا جواب دیا آخر اس میں برائی ہی کیا ہے اس عورت نے پوچھا خاندان کی اور بھی کئی لڑکیاں جوب کر رہی ہیں میں نے کب کہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے پھر میں نے فوزیا کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے آلیہ پرخیال انداز میں بولی اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رکھا ہے میری خواہش ہے کہ میں جلد ازا جلد اس کی شادی کر دوں خواہش تو نیک ہے اس عورت نے کردن ہلاتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا کیا صرف یہ خواہش دل میں ہی لیے بیٹھی ہو یا اس سرے میں کوئی عملی کوشش بھی کی ہے پچھلے دو ساتھ سے اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں آلیہ ایک تھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی لیکن پتہ نہیں میری بچی کا نصیب کیسا ہے کہ کہیں بات بن کر ہی نہیں دے رہی اے بہن وہ عورت ایک خاص انداز میں بولی خاما خام بچی کے نصیب کو دوش نہ دو اب زمانہ بدل چکا ہے زمانہ بدل چکا ہے آلیہ نے حیرت بھرے انداز میں اس عورت کی طرف دیکھا پھر مزید کہا میں سمجھی نہیں آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو میرا اشارہ میریج بیورو کی طرف ہے اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا آج کا لوگ اپنے بچیوں کی رشتوں کے لیے ادھر کا رکھ کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ خاصے مصبت نتائج پرامت ہو رہے ہیں تم بھی فوزیہ کے لیے کسی میریج بیورو میں ریجسٹریشن کرا دو اللہ کرم کرے گا میریج بیورو کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے آلیہ بیگم اس کی تجویز میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی لیکن میں کسی ایسی جگہ سے واقف نہیں ہوں میں ہمارے آس پاس تو کوئی بھی میریج بیورو نہیں ہے اس سمانے میں میریج بیورو کا سلسلہ نیا نیا متارک ہوا تھا اور یہ بیورو خال خال ہی ہوا کرتے تھے آج کل کی طرح ہر گلی میں یا ہر تیسری گلی میں کوئی میریج بیورو کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا اب تو یہ کام منافع بخ کاروبار بن چکا ہے تم فکر نہ کرو آلیہ وہ عورت تسلیہ آمیز انداز میں بولی میں کسی میریج بیورو کا پتہ کروں گی اور تمہارے ساتھ جا کر وہاں فوزیہ کا ریجسٹریشن کرا دوں گی آگے جو اللہ کی مرضی تمہارا بہت شکریہ بہن آلیہ نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی کیسی باتیں کرتی ہو آلیہ اس عورت نے کہا فوزیہ میری بیٹی جیسی ہے میں تم پر کوئی احسان تو نہیں کروں گی اگر تمہاری بیٹی کو کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی رفیق چوہان کی زبانی مجھے یہ بات مل چکی تھی کہ آلیہ بیگم اپنی بیٹی فوزیہ کی شادی کے لیے سخت پریشان تھی ایک دو جگہ اس کے رشتے کی بات چلی بھی تھی لیکن معاملہ فائنل نہیں ہو سکا تھا چوہان صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں مجھے چند اس ٹیکنیکل وجہات بھی بتائیں تھی جو فوزیہ کی شادی میں رکاورت کا باعث تھی لیکن میں نے چوہان صاحب کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک کان سے سنکا دوسرے کان سے نکال باہر کیا تھا کیونکہ مجھے دست شناسی کے علم سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ہاتھ کی رکھاؤں سے کوئی مطلب میں ایک عملی انسان تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے چند روز بعد وہ عورت آلیہ اور فوزیہ کو بہت در آباد کے علاقے میں واقعے ایک میریج بیورو میں لے گئی اس میریج بیورو کا نام لنکرز میریج بیورو تھا لنکرز نام میں بہت کشش پائی جاتی تھی اور فوری طور پر ذہن میں یہی تصور اُبھرتا تھا کہ یہ لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہوں گے یعنی انسانوں کو آپس میں لنک کر کے نئے رشتے استوار کرتے ہوں گے لنکرز میریج بیورو کا آفیس بہت صاف سترا اور آلی شان تھا وہاں کے ماہول نے آلیہ کو بہت متاثر کیا تھا بیورو کے روح رمان اندلیب نامی ایک پرکشش خاتون تھی جسے وہاں سب اندلیب آپا کے کر مخاطب کرتے تھے اندلیب سے ملاقات خاصی خوصلہ افضا رہی اندلیب نے فوزیہ کے مختلف صابیوں سے تین چار فوٹو بھی گھچوائے اس قسم کی فوٹو گرافی کے لیے آلیہ نے اندلیب نے میریج بیورو کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا اندلیب کے آفیس میں بیٹھ کر آلیہ نے فوزیہ کا فارم بھی پور کر دیا جس میں فوزیہ کے حوالے سے تمام اہم قوائف درج کیے گئے تھے مثلا اس کی عمر تعلیم ترجیحات پسند نا پسند گھر کا آئیٹر اور فون نمبر پغیرہ پغیرہ ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اندلیب آبا نے آلیہ سے کہا ہم اپنے ہر کلائنٹ کا پورا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں ہمارے پاس لڑکیوں اور لڑکوں کا ریکارڈ الگ الگ محفوظ ہے آپ مجھے چند دن کی محلت دیں میں ذرا فوزیہ کی میچنگ کے کچھ رشتے نکال لوں پھر آپ کو کال کر کے بھلا لوں گی آپ آ کر دیکھ لیجے گا اگر ان لڑکوں میں سے کوئی آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور آپ بلکل بے فکر ہو جائیں وہ سانس لینے کے لیے تھمی پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی زیادہ سے زیادہ دو ماہ کے اندر آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی اللہ آپ کی زمان مبارک کرے آلیہ نے تہہ دل سے کہا ابھی آپ نے مجھے ریجسٹریشن فیز دی ہے اندلیب آبا نے ہوشیاری سے کہا جب آپ کو لڑکا پسند آ جائے گا اور لڑکے کو آپ کی بیٹی پسند آ جائے گی یعنی کہ دونوں پارٹیاں ڈاریکٹ ہو کر ایک دوسرے کے حوالے سے اتمنان کر لیں گی اور یہ رشتہ تیہ ہو جائے گا تو اس موقع پر آپ مجھے کچھ اور رقم بھی ادا کریں گی جو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی جی ٹھیک ہے آلیہ بیگم نے کامل رضمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بس یہ کام ہو جائے پھر آپ کی جو بھی خدمت کرنا ہوگی میں ضرور کروں گی اس روز آلیہ بیگم لنکرز میریج بیورو سے خوشی خوشی گھر واپس آ گئی اس نے راستے میں اس عورت کا بھی بہت شکریہ آدھا کیا جو اسے اپنے ساتھ بہتر آباد والے میریج بیورو لے کر گئی تھی ایک ہفتے کے بعد لنکرز سے آلیہ بیگم کو کول موصول ہوئی کہ وہ فرصت نکال کر آج کسی وقت میریج بیورو آ جائے آلیہ فوزیہ کو ساتھ لے کر جورا میریج بیورو پہنچ گئی اندلی باپا نے انہیں اپنے ایسی کمرے میں بلایا پھر ان کے سامنے دس مردوں کی پروفائلز و تصافیر وغیرہ رکھ کر بڑھے اعتماد سے کہا آلیہ جی ان دس افراد کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے ان کے پروفائل میں تمام قوائف موجود ہیں آپ سب کو باری باری چیک کر لیں اگر آپ کی نظر میں کوئی مناسب ہو تو مجھے بتا دیں پھر میں بات کو آگے پڑھاؤں گی ابھی تو صرف قوائف اور فوٹوگرافز کا تبادلہ ہوا ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی مصبت رد عمل آیا تو پھر میں آپ لوگوں کی روپر ملاقات بھی کرا دوں گی بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی آلیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں میں پندرہ بیس منٹ کے لیے تاریخ روٹ جاؤں گی اندلی باپا نے جواب دیا اس دوران میں آپ ماں بیٹی ان دس امیدواروں کا جائزہ لے لیں باقی باتیں اس کے بعد کریں گے اندلیب کے جانے کے بعد آلیہ اور فوزیہ ان دس افراد کے پروفائلز کو کھنگالے میں مصروف ہو گئیں اندلیب پندرہ بیس منٹ بعد واپسی کا بتا کر گئی تھی لیکن وہ آدھے گھنٹے بعد لوٹی ان تیس منٹ میں فوزیہ اور آلیہ کی تفتیش کا نتیجہ سفر کے برابر برامد ہوا انہوں نے اپنے خیالات سے اندلیب آپا کو آگا کر دیا آپا آلیہ نے کمبھیر انداز میں کہا یہ ٹھیک ہے کہ شکل صورت اللہ کی دین ہے لیکن ان درس افراد میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی فوزیہ کے ساتھ جوڑی کو معقول کہا جا سکے ایک آدھ اگر ایسا ہے بھی تو وہ عمر میں فوزیہ سے دگنا ہے آپ کو اگر میری بات بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں مگر جو میرے دل میں تھا وہ بے صافتہ میری زمان پر آ گیا نیور مائنڈ آلیہ جی اندلیب نے زیرے لب مسکراتے ہوئے سرسری انداز میں کہا صاف کو لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی ایک ایسی ہی انسان ہیں آپ کی بات مجھے بری نہیں لگی لیکن شاید آپ کو ایک خاص بات کا علم نہیں ہے کونسی خاص بات آلیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا ابھی میں نے آپ کو ان دس افراد کی تفصیلہ سے آگا کیا ہے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کیا ہے اندلیب آپا پساحت کرتے ہوئے بولی اب میں آپ کو ان مردوں کے پروفائلز دکھاؤں گی جنہوں نے شادی کی خواہش کے لیے ہمارے پاس ریجسٹریشن کرا رکھی ہے ان میں سے یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور پسند آ جائے گا اس کے بعد اندلیب نے ان ماں بیٹی کو پندرہ سے بیس ایسے افراد کے فوٹوگراف اور پروفائلز دکھائے جنہوں نے مناسب رشتے کی تلاش کے لیے لنکس میریج بیورو میں ریجسٹریشن کرا رکھا تھا ان میں سے آلیہ کو تین چار لوگ پسند آ گئے اس نے اندلیب سے پوچھا کیا آپ نے ان لوگوں کو فوزیا کا پروفائل دکھایا تھا نہیں اس کی ایک اور وجہ ہے اندلیب نے جواب دیا کیسی وجہ یہ تمام افراد بہت پیسے والے ہیں اندلیب نے بتایا میں رشتہ کو میچنگ کرتے ہوئے سوچل اسٹیٹس کا بھی خیال رکھتی ہوں کہ بعد میں کوئی پیچید کی پیدا نہ ہو یہ سب اگر پیسے والے ہیں تو ہم بھی کوئی گرگزرے تو نہیں ہیں آلیہ نے گہری سنجید کی سے کہا میں فوزیا کی شادی پر دل کھول کر خرچ کروں گی لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جہز دوں گی چاہے اس کے لئے مجھے اپنا گھر بھی کیوں نہ فروغ کرنا پڑے آلیہ بہن میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں اندلیب نے ہمدرتی بھرے لیجے میں کہا تم فکر نہ کرو فوزیا کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہوگی میں نے جو تین چار رشتے پسند کیے ہیں آلیہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے تم مزہ ہے نا میں نے تمہیں بہن بولا ہے نا اندلیب نے آلیہ کو کندے سے تھام لیا پھر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی فوزیا میری بیٹیوں جیسی ہے تم اتمنان سے گھر جاؤ میں کوئی سیاست لگاتی ہوں فوزیا اور آلیہ مطمئن ہوکا لنکس میریج بیورو سے گھر آ گئی تین چار روز کے بعد اندلیب نے فون کیا اور مصرر بھرے لہجے میں کہا آلیہ بہن مبارک ہو کس بات کی مبارک اندلیب بابا آلیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تم نے جن تین چار افراد کو پسند کیا تھا ان میں سے ایک کو میں نے راضی کر لیا ہے اندلیب نے آلیہ کو تفصیل سے آگا کرتے ہوئے بتایا تم ابھی میرے پاس آ جاؤ تاکہ تم سے ضروری باتیں کر لی جائیں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں آلیہ نے کہا فوزیہ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں اندلیب نے تاقیدی انداز میں کہا ہمارے بیٹ جو باتیں ہوں گی ان میں فوزیہ کی موجودگی ضروری نہیں ہے میں سمجھ گئی آپا آلیہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا آپ فکر نہ کریں میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آلیہ لنکرز میریج بیوروں میں اندلیب آپا کے سامنے بیٹھی تھی اندلیب نے فون پر جس رشتے کی نبی سنائی تھی اس شخص کا نام تھا کاشف علی اور پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھا کاشف علی کے دیگر قائب سے آگا کرنے کے بعد اندلیب نے آلیہ سے کہا کاشف کی گھر والوں کو فوزیہ پسند آ گئی ہے اور کاشف کو آلیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا زندگی تو کاشف نے فوزیہ کے ساتھ گزانی ہے کاشف نے اپنی پسند کے تمام معاملات کو گھر والوں کے سفت کا رکھا ہے اندلیب بضاحت کرتے ہوئے بولی ویسے کاشف کو فوزیہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے وہ بھی اس رشتے کے لئے راضی ہے لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے کیسا مسئلہ آلیہ نے چند زیادہ نظر سے اس کی طرف دیکھا کاشف کی گھر والے ایک سال کے بعد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اندلیب نے بتایا ٹھیک ہے ہم ایک سال تک انتظار کر لیں گے آلیہ نے کہا اس بیچ میں اگر منگنی کی رسم ادا کرتی در آئے تو مجھے اتمنان رہے گا یہ بات میں نے لڑکے کی گھر والوں سے کہی تھی لیکن وہ مانے نہیں اندلیب نے متاسفانہ انداز میں کہا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جنون مجبوری ہے جنون مجبوری؟ آلیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا آپ ہمیں کچھ سمجھی نہیں بات دراصل یہ ہے کہ کاشف کے خاندان میں منگنی وغیرہ کا رواج نہیں ہے اندلیب نے بتایا یہ لوگ ڈاریک شادی کرتے ہیں یوں سمجھ لو کہ منگنی کی رسم انہیں راس نہیں آتی آپا؟ یہ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے اندلیب کی بات پر آلیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا بات اگرچہ عجیب ہی ہے لیکن یہ تجربے کی کسوٹی پر آزمائی ہوئی حقیقت ہے اندلیب نے گہری سنجید کی سے کہا ان کے خاندان میں جتنی بھی شادیاں منگنی کے بعد کی گئی وہ ایک سال سے زیادہ نہیں چل سکیں یا تو دولن بیوہ ہو گئی یا دولہ رنوہ ہو گیا اور یا پھر میاں بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی پہ در پہ ایسے واقعات میں خاندان کے بزرگوں کو سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ خاندان میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی منگنی وغیرہ نہیں کی جائے گی بلکہ تاریخ دے کر کے ڈاریک شادی ہی کی جائے گی پچھلے پندرہ بیس سال سے کاشف کا خاندان اسی روش پر چل رہا ہے بات کے اختتام پر اندلی باپا نے گہری سامس خارج کی اور جو شادیاں ڈاریکٹ کی گئیں ان کے نتائج کیسے رہے آلیہ نے ایک اہم سوال کیا اس بارے میں آپ نے کاشف کے گھر والوں سے کچھ پوچھا ماشاءاللہ وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں میں امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں اندلیب نے بتایا دراصل کاشف علی کا رشتہ آلیہ کے دل کو بھار چکا تھا اور اس کو بہت پسند آیا تھا پچھلی مرتبہ فوزیہ پی آلیہ کے ساتھ تھی اور اس نے بھی اس رشتے کو اوکے کر دیا تھا اور ایسا کیوں نہ ہوتا کاشف میں وہ تمام خوبیاں اور اصاف موجود تھے جس کے خواب اکثر لڑکیاں دیکھتی ہیں خوبصورت ہینڈسوم اسمارٹ ڈاکٹر ڈیفینس سوسائٹی میں ایک ہزار گز کا ذاتی بنگلا وغیرہ وغیرہ اندلیب کی بیان کرتا ہے تفصیل کے جواب میں آلیہ نے کہا آپا اگر آپ اس رشتے کے لئے مطمئن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں منگنی کے خیال کو ذہن سے نکال کر ایک سال تک انتظار کر لوں گی اگر میں نے اتمنان نہ کر لیا ہوتا تو اتنے وصوب کے ساتھ تم سے بات کیوں کر رہی ہوتی اندلیب نے اپنایت بھرے لہجے میں کہا میں نے کاشف کے خاندان کو ٹھوک بجا کر اچھی طرح چیک کر لیا ہے ایک سال کا ٹائم بھی وہ اس لئے لے رہے ہیں کہ لڑکا ایف آر سی ایس کرنے یوکے گیا ہوا ہے وہ انگلینڈ سے اسپیشلس بن کر واپس آئے گا پھر یہاں کلینک کھولے گا تب شادی کرے گا اس کی سٹیڈی کے کموں بیش دس ماہ باقی ہیں یہ ایک سال پر لگا کر یوں اڑ جائے گا کہ تمہیں وقت گزنے کا احساس ہی نہیں ہوگا اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک سال کا وقت دے کر قدرت میں تمہیں سنیری موقع فراہم کیا ہے سنیری موقع آلیہ پل کی جھپکہ رہ گئی میں سمجھی نہیں آپا میں سمجھاتی ہوں اندلیب نے بڑے رسان سے کہا ابھی کچھ دن پہلے تم بہت جذباتی ہو گئی تھی اور فوزیہ کی شاندار رخصتی کے لیے تم نے اپنا گھر فروض کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا تھا تم نے اسے کہا تھا نا ہاں میں نے یہ کہا تھا آلیہ اس بات میں گردن ہلاتی ہوئے بولی اور میں نے یہ بات ایسے ہی خامخہ نہیں کہہ دی تھی میں آلیہ کو کسی اچھے گھر میں بیانے کے لیے واقعی گھر کو فروض کر سکتی ہوں میری نظر میں یہ سراسر ہماقت ہوگی اندلیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے قدرت کے فراہم کر دا جس سنیری موقع کی جانب اشارہ کیا ہے اس کے بعد تم گھر کو فروض کیے بغیر بھی بڑے شہانہ انداز میں فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے آلیہ کو بھی لگی اس نے ٹھٹولتی ہوئی نظر سے اندلیب باپا کی طرف دیکھا پھر دلچسپی بارے لہجے میں پوچھا آپا وہ کیسے سمجھدار مائن بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی جہز کی فکر میں لگ جاتی ہیں اور یہ سسلہ بیٹی کی رخصتی تک جاری رہتا ہے اندلیب باپا نے متپرانہ انداز میں کہا جہاں تک میں سمجھی ہوں تو تم نے فوزیہ کی شادی کے لیے اپنے ذہن میں کوئی بجٹ ضرور بنا رکھا ہوگا گھر کی فروغ کے علاوہ میرے پاس جو بھی جمع پنجی ہے وہ میں فوزیہ کی شادی میں قرچ کر سکتی ہوں وہ بڑے اعتماد سے بولی اور وہ جمع پنجی کتنی ہے پانچ لاکھ روپے اندلیب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا کیا یہ پانچ لاکھ کی رقم کیش کی صورت میں تمہیں پاس رکھی ہے یا تم نے اس رقم کو کہیں انویسٹ کر رکھا ہے سمجھ لے کیش ہی رکھے ہیں آلیا نے جواب دیا میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں انور کی وفات کے وقت یہ رقم سات لاکھ روپے تھی پچھلے تین سال میں ہم اس میں سے دو لاکھ نکال کر کھا چکے ہیں اگر رقم نکالنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا تو آئندر تین چار سال میں تمہارا بینک اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا اندلیب نے حقیقت حال کو آلیا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کیونکہ تمہارے پاس آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے مستقل کیا آپا کوئی عارضی بھی نہیں ہے آلیا نے دکھ پھرے لہجے میں کہا گھر بیٹے کھاتے رہو تو کارون کا خزانہ بھی ایک دن خالی ہو جاتا ہے اندلیب باپا مانے خیز انداز میں بولی میں بھی اس حوالے سے سخت فکر مند ہوں آلیا نے تشویش پھرے انداز میں کہا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس مسئلے کو کیسے حل کروں تم نے کیا کرنا ہے بہن اندلیب نے گول مول انداز میں کہا قدرتی سب کے مسائل حل کرنے والی ہے قدرت جس پر مہربان ہو جائے اس کے لئے مواقعوں کی دروازے کھول دیتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قدرت پوری طرح تم پر مہربان ہو چکی ہے وہ کیسے آپا آلیا نے مدد طلب نظر سے اندلیب کی جانب دیکھا اگر آپ سمجھ چکی ہیں تو مجھے بھی سمجھیں کاشف کے گھر والوں نے شادی کے لئے جو ایک سال کا وقت مانگا ہے اس مدد میں تم اپنے پانچ لاکھ کو آٹھ لاکھ بنا سکتی ہو اندلیب نے سمجھانے والے انداز میں کہا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم تمام جمع پنجی خرچ کر کے بیٹی کو رخصت کرو اور پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ یہ سرسر بے وقوفی ہوگی اگر تم ان پانچ لاکھ کو آٹھ لاکھ بنا لو تو پانچھے لاکھ میں تمہا لیشان چہہز کے ساتھ فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو اور دو ڈھائی لاکھ روپے تمہارے پار بچ بھی جائیں گے آپا آپ کی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے آلیا نے موتدل انداز میں کہا لیکن میں ایسا کوئی بھی جادو نہیں جانتی جس سے اپنے پانچ لاکھ کو آٹھ لاکھ میں بدل ڈالوں اگر میں ایک سال کے لیے اس رقم کو کسی بینک میں فکس بھی کر دوں تو یہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہو جائیں گے اس سے زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر تم ایسا کوئی جادو نہیں جانتی ہو تو یہاں پا کس دن تمہارے کام آئے گی اندلیب اپنے سینے پر بڑے فخر سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تمہیں ایک سال میں تمہارے پانچ لاکھ روپے کو آٹھ لاکھ میں بدل سکتی ہوں یعنی اصل ذر پانچ لاکھ روپے اور ایک سال میں اس رقم پر منافع تین لاکھ روپے کل ملا کر یہ رقم بن گئی آٹھ لاکھ روپے مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا آلیہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور جہاں تک بھروسے کی بات ہے آپا لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اگر مجھے آپ پر اعتماد نہ ہوتا تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی اپنی زندگی کا ایک حساس اور اہم مسئلہ ڈسکس نہ کر رہی ہوتی تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو سمجھ لو کہ میں تمہارے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دوں گی انجلیب نے اپنا یہ دھرے پرخلوص انداز میں کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو پانچ فیصد بہانہ منافع پر لوگوں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتا ہے اگر تم یہ پانچ لاکھ روپے اس کاروباری شخص کے پاس لگا دو تو تمہیں اس رقم پر بہانہ پچیس ہزار روپے منافع ملے گا اب تم خود حساب لگا لو کہ پچیس ہزار روپے مہانہ کے حساب سے ایک سال یعنی بارہ ماہ کا منافع کتنا بنتا ہے یہ تو بہت ہی سیدھا سا حساب ہے آلیہ نے جلچسپی لیتے ہوئے کہا پچیس ہزار روپے مہانہ کا مطلب ہے کہ تین سو ہزار سالانہ یعنی تین لاکھ روپے سالانہ منافع بلکل میں تمہیں یہی بتانے کی کوشش تو کر رہی ہوں اندلیب نے ایک ایک لسپس زور دیتے ہوئے کہا آلیہ فیصلہ کن لہجے میں بولی ٹھیک ہے آپا میں ایک سال کے لیے اپنے پانچ لاکھ روپے اس کاروباری آدمی کے بزنس میں لگانے کو تیار ہوں آپ مجھے اس شخص سے ملوا دیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اندلیب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کل ہی میں تمہیں اس بندے کے پاس لے چلتی ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے آلیہ نے بڑی سماجت آمیز انداز میں کہا آپ نے کاشف والے رشتے کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے یہ سارا بندوبہ سے اس رشتے کی خاطریں تو کیا جا رہا ہے آلیہ جھڑ سے بولی ورنہ اس کھٹراغ میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی آلیہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی اگلے روز اندلیب نے آلیہ کو مسکورہ کاروباری شخص سے ملوا دیا اس شخص کا نام بدر شاہ تھا بدر شاہ نے دفتر کھول لکھا تھا یہ دفتر کمرشل ایریہ کی ایک زیلی گلی میں واقع تھا بدر شاہ نے بڑے استفاد سے آلیہ کا استقبال کیا اندلیب نے آلیہ کے خوالے سے بدر شاہ کو گزشتہ رات ہی بریف کر دیا تھا لہٰذا رسمی علیکس علیک کے بعد بدر شاہ کام کی بات پر آ گیا اس نے آلیہ کو بتایا میں اپنی فرم کے لئے مختلف لوگوں سے آزی طور پر قرضہ لیتا رہتا ہوں اور اس رقم پر معقول مابضہ بھی دیتا ہوں اندلیب صاحبہ نے آپ کو اس بارے میں یقیناً بتا دیا ہوگا آلیہ بدر شاہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی تھی تاہم اپنی تسلی کے لئے اس نے پوچھ لیا شاہ جی اندلیب باپا نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور میں آپ پر بہت اعتماد کرتی ہوں بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس نویت کا بزنس کرتے ہیں شاہ ٹریڈرز دراصل ملٹی ڈائمینشن فرم ہے بدر شانت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا ہم امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کئی قسم کے کام کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں بعض اوقات پوری رقم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو ہم پرکشش مارک اپ پر مختلف لوگوں سے لے لیتے ہیں سیدھی سی بات ہے ہم لوگوں کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس بزنس میں ہمیں کافی منافع حاصل ہوتا ہے اور اسی منافع میں سے ہم رقم انویس کرنے والے کو بھی پانچ فیصد منافع دیتے ہیں لیکن اس سسلے میں ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے بات دھوری چھوڑ کر بدر شاہ خاموش ہوا تو آلیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی کیسا اصول شاہ جی؟ ہم اجنبی لوگوں کی رقم کو کبھی اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے بدر شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس سے بعض اوقات مختلف نوعیت کی پیچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے انویسٹرز سال ہا سال کے جانے پچانے ہیں لیکن اندلیب صاحبہ نے آپ کی سفارش کی ہے تو میں آپ کو انکان نہیں کر سکوں گا میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں بیٹی والوں کی مجبوریوں کو بخو بھی سمجھ سکتا ہوں بدر شاہ کی ان باتوں نے آلیہ کی نگاہ میں اس کی قدروں قیمت کو کئی گناہ پڑھا دیا تھا وہ عقیدت بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو آپ میری رقم اپنے کاروبار میں لگانے کے لئے تیار ہیں ہاں بالکل وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا اسی مہینے میں ہم کنسٹریکشن کے ایک پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں میں آپ سے لی ہوئی رقم کو اسی پروجیکٹ میں لگاؤں گا لیکن میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کونسی بات آلیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا آپ میرے پاس جو بھی رقم انویسٹ کریں گی وہ کمی سے کم چھ ماہ سے پہلے آپ واپس نہیں لیں گی بدر شاہ نے کہا یعنی چھ ماہ تک آپ کی رقم ہمارے پروجیکٹ میں لگی رہے گی تو تب ہی ہمارے بیچ خوشکوات کاروباری تعلقات استوار ہو سکیں گے اگر اس مدد سے پہلے آپ نے رقم نکالنے کی بات کی تو اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ ایسی صورتحال میں آپ کو تیش شدہ منافع نہیں ملے گا پہلی بات یہ کہ میں کمی سے کم ایک سال کی متعدد کے لیے آپ کے پاس پانچ لاکھ کی رقم انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں حالیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ایک سال کے بعد اپنی رقم واپس لے لوں گی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں لہٰذا کسی کنفیوجن کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بس میں یہ چاہوں گی کہ اس ایک سال میں ہر ماہ پابندی سے مجھے تیش شدہ منافع ملتا رہے تاکہ میرا کھر ڈسٹ اپ نہ ہو آپ کی دو ٹوک اور کھری بات مجھے پسند آئی میسیز آلیہ بدر شانے سیتائیشی نظر سے میسیز آلیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ بے فکر ہو کر اپنے پانچ لاکھ روپے ملپاس انویسٹ کر سکتی ہیں ہر تین تاریخ ہے اگر آپ کل یعنی چار تاریخ کو رقم میرے حوالے کر دیتی ہیں تو اسی ماہ سے آپ کا منافع شروع ہو جائے گا یعنی آئندہ یکم کو آپ ان پانچ لاکھ پر پورے پچیس ہزار روپے منافع لینے کی حق دار ہوں گی مطمئن ہونے کے بعد آلیہ مہاں سے آگئی اگلے روز اس نے شارٹ ریڈرز کے آفیس جا کر پورے پانچ لاکھ روپے بدر شاہ کے حوالے کر دیئے بدر شاہ کے ساتھ اس نے آپ اندلیب کا بھی شکریہ دا کیا اور آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ کا انتظار کرنے لگی تیس دن گزننے میں وقتی کتنا لگتا ہے اور پھر اس ماہ میں تو صرف چھپیس دن ہی تھے اگلی یکم کو بدر شاہ نے آلیہ کو فون کیا کہ وہ آفیس آ کر اپنے منافع کے پچیس ہزار روپے لے جائے آلیہ خوشی خوشی شاجی کے آفیس جا کر رقم وصول کر لائی اس سے اگلے ماہ بھی آلیہ کو منافع کے پچیس ہزار مل گئے لیکن اس کے بعد جس گڑھ بڑھ کا آخاز ہوا اس نے آلیہ کو پریشان کر دیا آلیہ کے پاس جو بھی جمع پنجی تھی وہ بدر شاہ کے پاس جا چکی تھی جس میں سے دو ماہ منافع کے نام پر بدر شاہ نے اسے پچاس ہزار روپے دیئے تھے اس حساب سے آلیہ کے سالے چار لاکھ روپے اب بھی بدر شاہ کے پاس دبے ہوئے تھے جب مزید دو ماہ منافع لیے بغیر گزر گئے تو آلیہ بیگم کی تشویش میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وہ جب بھی بدر شاہ کے پاس جاتی اپل تو اسے ملتا ہی نہیں اور اگر اتفاقا کبھی اسے ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا تنگ آ کر اس نے اندلیب باپا سے اس پریشانی کا ذکر کیا کیونکہ آلیہ نے اسی کی توسط سے بدر شاہ کے پاس سرمایہ کاری کی تھی اندلیب بھی اسے تسلیوں کی سوا کچھ نہیں دے سکی اندلیب کے مطابق بدر شاہ کو کسی کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آنن فانن میں معاشی دباؤں میں آ گیا اندلیب نے آلیہ کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو جیسے ہی بدر شاہ کے حالات اچھے ہوں گے وہ آلیہ کی رقم واپس کر دے گا بدر شاہ کے حالات اچھے ہوئے اور نہ ہی آلیہ کو اس کی اصل رقم واپس مل سکی اصل رقم اس لیے کہ اب اس نے گراں قدر منافع کے بارے میں تو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا اگر اس کے ڈوبے ہوئے ساڑھے چار لاکی واپس مل جاتے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی اس معاملے میں آلیہ بیگم چونکہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئی تھی لہٰذا اس کے موجودہ حالات کے پیش نظر رفیق چوہان نے آلیہ کو میرے پاس پھیج دیا تھا تاکہ میں اس کی قانونی مدد کر کے اسے بدر شاہ کی چنگل سے نکال لوں یعنی کسی بھی طرح اس کی ڈوبی ہوئی رقم وصول کرا دوں یہ تھے وہ تمام خالات جو میسیس آلیہ کی سبانی مجھے معلوم ہوئے توصیف کی اپنی ماں سے ناراضی کا صرف یہی سبب تھا کہ اس نے آلیہ سے پانچ راکھ روپے مانگے تھے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے لیکن آلیہ کو چونکہ توصیف کی نہ تجربہ کائری اور نہ سمجھی کا یقین تھا اس لئے اس نے اتنی بڑی رقم بیٹے کے حوالے نہیں کی تھی اس کے علاوہ توصیف کی یہ بھی ضد تھی کہ چالیس پچاس ہزار کی کوئی کار لے لیتے ہیں مگر آلیہ بیگم نے یہ بات بھی اس کی نہیں مانی تھی لہٰذا وہ ماں سے خفا ہو گیا تھا اور اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا توصیف کے اس رویے کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا اس کے علاوہ توصیف کی باتوں سے میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بدرشاہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے حق میں نہیں تھا وہ ایسا کیوں چاہتا تھا یہ سارے دست میری سمجھ میں نہیں آیا تھا جب آلیہ بیگم اپنی داستہ نقم سنا چکی تو میں نے افسوس ناک انداز میں گھردن ہلاتے ہوئے کہا آپ بھی کتنی سادہ اور معصوم عورت ہیں اتنی بڑی رقم آپ نے ایک فراد شک کے خوالے کر دی جب آپ نے مجھے معصوم اور سادہ کہہ ہی دیا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی گزرے ہوئے وقت کو تو میں لوٹا نہیں سکتی اب آپ یہ بتائیں کہ آپ میں لئے کچھ کر سکتے ہیں یا میں مایوس ہو کر یہاں سے چلی جاؤں گزرے ہوئے وقت کو آپ کیا کوئی بھی واپس نہیں لاسکتا آلیہ صاحبہ میں نے گہری سنجید کی سے کہا باقی جہاں تک آپ کے مایوس ہو کر یہاں سے واپس چلے جانے کی بات ہے تو میری لغت میں مایوسی کا صرف ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے یعنی کفر اور میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی آپ ایک ایس لینے کے لئے تیار ہیں اس کی آنکھوں میں امید کے دیئے جل اٹھے مطلب میری ڈوبی ہوئی رقم مجھے واپس مل جائے گی میں صرف کوشش کا وعدہ کر سکتا ہوں میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نتائج مالک کے ہاتھ میں ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں بدر شاہ کو عدالت میں گسیٹ کر آپ کو آپ کا حق دلوا دوں لیکن اس کے لئے آپ کو مجھ سے پھرپور تعاون کرنا ہوگا کس قسم کا تعاون وقی صاحب اس نے چوک کر میری طرف دیکھا میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ آپ کو صحیح اور سست بتانا ہوگا میں نے کہا اس کے علاوہ میں آپ کو جو سبق پڑھا ہوں اسے ذہن نشین کرنا ہوگا میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی وہ فرما پرداری سے بولی آئندہ پندرہ بیس منٹ میں میں نے اسے چند ٹپس دیں اور اس کیس کے حوالے سے کریت کریت کر اس کے اندر سے اہم پوائنٹس نکالے اس کے بعد آلیہ بیگم نے میری فیص ادا کی اور پوچھا وقیل صاحب آپ بدرشاہ کے خلاف کاروائی کب سے شروع کریں گے ابتدائی کاروائی تو کل ہی سے شروع ہو جائے گی میں نے کہا لیکن عزالتی کاروائی کا آغاز ہونے میں چند دن لگ جائیں گے اس دوران میں آپ وہ تمام اہم امور نپٹالیں جو میں نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں خاص طور پر اندلیب آپا والا معاملہ جی وہ میں کر لوں گی وہ یقین دلانے والے انتاز میں بولی مجھے امید ہے کہ آپ اور میرے ساتھ بھرپورت تعاون کریں گی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو میں نے خلو سے دل کے ساتھ کہا پھر فیس والی رقم کی رسید بنا کر میں نے آلیہ بیگم کے حوالے کر دی وہ میرا شکریہ آدھا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی اگلے روز میں نے بدرشاہ کے لیے ایک لیگل نوٹس تیار کیا اور بزریا ریجسٹر ڈاگ یہ نوٹس اس کی فرم شاہ ٹریڈرز کے پتے پر پوسٹ کر دیا احتیاطا میں نے مذکورہ نوٹس کی دو تین کافیاں بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی تاکہ اور کسی فوری ضرورت کے وقت کام میں لائی جا سکیں اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح تھا مسٹر بدرشاہ میری موکلہ میسیز آلیہ بیگم بیوہ انور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے مورکہ فلاں فلاں کو مولک پانچ لاک روپے ایک سال کی مدد کے لیے آپ کی فرم شارٹ ٹریڈرز میں انویسٹ کیے تھے اس رقم پر آپ کی فرم نے میری موکلہ کو مہانہ پانچ فیصد منافع دینا تھا دیموپلک پچیس ہزار روپے مہانہ بنتے ہیں میری موکلہ نے مجھے بتایا ہی کہ آپ کی فرم نے پہلے دو ماہ نیا اتبابندی کے ساتھ منافع کی رقم ادا کی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی فرم کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا بلکہ میری نظر میں آپ کی فرم نے کیا جا رہا ہے اسے نہ تو منافع کی تیشدہ رقم دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کی اصل رقم واپس کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے کے حل کے لیے آپ پہلی فرصت میں اس نوٹس کا تحریری جواب دیں کہ آپ نے اس حسلے میں کیا سوچ رکھا ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی ردعمل ظاہر نہ کیا گیا تو اس معاملے کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کی چارہ جوئی کی جائے گی مجھے اس بات کی زیادہ امید تو نہیں تھی کہ وہ شک شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوٹس کا فوراں جواب دے گا اب تک میں نے آلیہ بیگم کی زبانی بدر شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا اس کی روشنی میں مجھے یہ بندہ انتہائی شاتر اور گھاگ لگا تھا خیر یہ تو وقت نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس کا سارا شاترپن ناک کے راستے نکالتا ہوں یا وہ مجھے جل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے رقم کے لیندین کے سسرے میں آلیہ بیگم نے مجھے دو رسیدے بھی دی تھی جو قانونی زبان میں کچھی رسیدے کہلاتی تھی ان میں سے ایک رسید کی تحریر کچھ اس طرح تھی میں نے مبلک پانچ لاک روپے میسیس آلیہ انور سے وصول پائے اس مختصر سی تحریر کے نیچے بدر شاہ کا نام و دستخط موجود تھے یقیناً یہ تحریر بدر شاہ کی جانب سے تھی جو اس نے آلیہ بیگم سے پانچ لاک کی رقم لیتے وقت دی تھی قانونی نقطہ نظر سے یہ خامیوں سے بھرپور ایک فضول سی تحریر تھی جو موجودہ کیس میں آلیہ کے لیے سودپن ثابت نہیں ہو سکتی تھی اس تحریر سے یہ تاثر بھی لیا جا سکتا تھا کہ ماضی میں آلیہ بیگم نے بدر شاہ سے پانچ لاک روپے اُدھار لیا ہوں گے اور اس رقم کی واپسی پر بدر شاہ نے آلیہ کو یہ رسید لکھ دی تھی وکیل سفائی اس تحریر کا پھلکہ بنا کر اڑا دیتا دوسری تحریر بھی کچھی رسید ہی کی شکل میں تھی جس کا مضمون کچھ یوں تھا مبلک پچیس ہزار روپے بحساب پانچ فیصد مہانہ منافع برائے پانچ لاک روپے بدر شاہ سے وصول پائے اس رسید کے نیچے میسیس آلیہ کے دستخط موجود تھے لیکن پہلی رسید کی طرح یہاں پر بھی کسی تاریخ کا اندراج نہیں تھا اصولی طور پر یہ رسید تو بدر شاہ کے پاس ہونا چاہیے تھی جب میں نے یہ بات آلیہ بیگم سے پوچھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ رسید بدر شاہ نے اپنے لئے لکھوائی تھی پھر پتہ نہیں میرے پاس کیسے آگئی میں نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ وہ اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرے یہ رسید کسی حد تک کام کی چیز تھی اس سے ہی ثابت تو ہوتا تھا کہ بدر شاہ کے پاس آلیہ نے پانچ لاک کی رقم انویسٹ کی تھی جس پر وہ پانچ فیصد مہانہ منافع کے حساب سے پچیس ہزار روپے منافع دے رہا تھا لیکن اس رسید میں بھی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ بدر شاہ اس کی صحیح سے انکار کر سکتا تھا وہ یہ موقف اختیار کر سکتا تھا کہ میسیز آلیہ نے اسے پھسانے کے لئے خود ہی یہ رسید تیار کر لی ہوگی بہرحال عدالت کی کمرے میں پہنچنے کے بعد ہی صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا تھا میں نے چند روز تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا لیکن بدر شاہ کی جانب سے مکمل خاموشی دیکھتے ہوئے ایک روز میں نے خود اس کے دیدار کا فیصلہ کر لیا اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس لگا ہوا نہیں تھا لہٰذا میں نے عدالت جانے کی وجہ سندھی مسلم سوسائٹی کا رکھ کیا جس کے کمرشل ایریے کی ایک زیلی گلی میں بدر شاہ کی فرم شارٹ ٹریڈرز کا آفیس بھاکے تھا اس وقت دن کے گیارہ بجے تھے جب میں گلی کے کونے پر اپنی گاڑی پاک کر رہا تھا تو میں نے شارٹ ٹریڈرز کے اندر سے توصیف کو نکلتے ہوئے دیکھا توصیف کو وہاں پا کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی لیکن جب تک میں گاڑی کو پاک کر کے باہر آتا توصیف میری نظر سے اوجل ہو چکا تھا وہ خاصی تیز رفتاری سے شارٹ ٹریڈرز سے نکل کر کہیں گیا تھا توصیف کی وہاں آمد اور جامد کو میں سمجھ نہیں پایا تھا میں اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک کر اندر داخل ہو گیا شارٹ ٹریڈرز کا آفس دو حصوں پر مشتمل تھا ایک حصہ انتظار کے طور پر زمال ہو رہا تھا اور دوسرے حصے میں بدرشاہ کا کمرہ بنا ہوا تھا اور ان دونوں حصوں کے بیچ میں ایک فیمیل ریسپچنٹ ہائل تھی میں نے ریسپچنٹ کے پاس جا کر کہا میں بدرشاہ سے ملنا چاہتا ہوں بہت ضروری کام ہے لوگ ان کو بہت ضروری کام ہے انتظارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک عمر اسیدہ شخص نے تنزیہ لہجے میں کہا ہم تجھے سے یہاں اپنا وقت برباد کرنے آئے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تھا تو میں نے انتظارگاہ میں تین چار افراد کو مہوے انتظار پھایا تھا یہ انہی میں سے ایک فضوگ تھے ریسپچنٹ نے شک کے تفسرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا سر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے اگر میں نے اپائنٹمنٹ دیا ہوتا تو یہ بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی میں نے ریسپچنٹ کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں ایک وکیل ہوں شاہ جی کو اس وقت میری اشت ضرورت ہے پھر قبل اس کے کہ اس تقوالیہ کے لئے مجھ سے مزید کوئی سوال کرتی میں بڑی پھرتی سے بدر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اکب میں مجھے اسی عمر اسیدہ شخص کی بربراہت سنائی تھی عجیب بدماشی لگائی ہوئی ہے ہم دو گھنٹے سے یہاں بیٹے انتظار میں سوک رہے ہیں اور یہ سوٹیٹ بوٹیٹ صاحب ابھی آئے ہیں اور آتے ہی شاہ جی کے کمرے میں خوز گئے ہیں اس تقوالیہ کے لئے کا بزاحتی جملہ بھی میری سماس سے ٹکر آیا یہ وکیل صاحب ہیں شاہ جی نے انہیں خاص طور پر بلائیا ہے شاہ جی نے کوئی نیا گرس سیکھنے کے لئے وکیل کی خدمات حاصل کی ہوں گی یہ ایک نئی آواز تھی وکیلوں سے زیادہ چالاک اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے افراد اپنے دل کی بڑاس نکال رہے تھے میں ان کی طرف سے دھیان اٹھا کر بدرشاہ کے کمرے میں حاضر ہو گیا کینگ سائز میں اس کی دوسری جانب بیٹھا ہوا شخ خاصہ باروب اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا میں نے مسافے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا شاہ جی معاف کی جگہ کہ میں اپائنمنٹ کے بغیر آپ سے ملنے چلا آیا ہوں بس ایک ضروری کام تھا اس لئے حاضر ہوا ہوں بدے کو اے میں بیگ کہتے ہیں اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا پھر تنکیدی نگاہ سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا تشریف رکھیں بیگ صاحب وہ چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتا رہا جیسے یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں کس مقصد سے اس کے پاس آیا ہوں یہ بات تو تی تھی کہ وہ مجھے اس وقیل کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا جس نے چند روز قبل اسے ایک سلکتا ہوا نوٹس بھیجا تھا اس کی آنکھوں سے ایاری اور چالا کی مترشہ تھی میں اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے پیشہ ورانہ مسکرات کے ساتھ پوچھا جی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں شاہ جی خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں میں نے سمائنی انداز میں کہا پھر اپنے بریف قیس میں سے نوٹس کی ایک کوپی برامت کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا چند روز قبل میں نے ریجسٹر ٹانک سے آپ کو ایک محبت نام ارسال کیا تھا لیکن آپ نے جواب دینے کی ذہمتی گوارہ نہیں کی اس لئے آپ کی علفت میں کچھا چلا آیا ہوں سوچا اب کی باہر یہ لب لیٹر آپ کو دستی ہی پہنچا دیتا ہوں بات کی اقتتام پر میں نے مسکورہ نوٹس کی کوپی بدر شاہ کی جانب بڑھا دی اس نے چوکنہ نظر سے مجھے دیکھا پھر میرے ہاتھ سے نوٹس کی کوپی لے کر اسے پڑھنے لگا میں نے اس کے چہرے پر نکھا گاڑ دی نوٹس کی تحریر کو دیکھتے ہی اس کے آنکھوں میں شنہ سائی کے تاثرات اپڑے مجھے یہ سمجھنے میں قطع کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ میرا ارسال کردہ نوٹس اسے موصول ہو چکا تھا اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے اس کے انداز سے برہمی آمیز بدتمیزی جھلکتی تھی میں نے اس کے روئیے کا برا منائے بغیر ٹھہر ہوئے لہجے میں کہا یہ میری موکلہ میسس آلیہ انور کی جانب سے ایک لیگل نوٹس ہے آپ نے اس کا جواب دینا تو مناسب نہیں سمجھا تھا اس لئے مجھے خود آپ کے پاس حاضر ہونا پڑا برہائی مربانی اس پر دستخط کر دیں اگر میں دستخط نہ کروں تو اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا یہ آپ کا حق ہے حق نہیں یہ آپ کا اختیار ہے کہ اس نوٹس پر دستخط کریں یا نہ کریں میں نے متدل انداز میں کہا دستخط نہ کرنے کی صورت میں ہماری اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی آپ مجھے عدالت کا ڈراوہ نہ دیں وہ خبگی آمیز انداز میں بولا میں نے بہت عدالتیں دیکھی ہیں آپ جس نوعیت کا دھندہ کر رہے ہیں نا اس میں آئے دن عدالت کم ہوں تو دیکھنا ہی پڑتا ہوگا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اس دن سے ڈریں جب یہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھ جائے گا میرے معنی کے اس جملے کی جواب میں وہ چونک کر پوچھنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کو عدالتوں کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے میں نے گہری سنجید کی سے کہا اسے اگلا مرحلہ جیل کا مو دیکھنے بلکہ جیل کی ہوا کھانے کا ہوگا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا نہیں میں نے بڑے رسان سے کہا میں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گویا آپ مجھے بابر طرح نے آئے ہیں کہ یہ نوٹس عدالتی کارروائی کا آغاز ہے میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ عدالتی کارروائی کی نوبت آئے اگر آپ میری موکلہ کے ساتھ راضی نامہ کر لیں تو یہ معاملہ عدالت کے باہر بھی نمٹ سکتا ہے راضی نامہ اس نے چونک کا دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا اسے آپ کی کیا مراد ہے وکیر صاحب میری مراد بلکت ساپ اور سی دی سی ہے جیسے کہ شاد بات منزل مراد میں نے زمائنی انتاز میں کہا آپ میسیس آلیہ سے تصفیہ کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابرے جیسے وہ میری آفر سے کھیلنے کے بارے میں سوچ رہا ہو وہ بہت ہی کائیاں اور موقع پرست شخص تھا بڑی چلاکی سے بولا اصل میں آپ سمجھ نہیں رہے اسی لئے تصفیہ کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں شاہ جی میں نے تیکہ لہجے میں استفسار کیا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے اور میسیس آلیہ کے بیچ فیملی ٹرمز ہیں وہ بڑی ہوشیارے سے درو کوئی کا سہارا لیتے ہوئے بولا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کسی حاصل نے میسیس آلیہ کو ورغلا دیا ہے آپ بلکل مطمئن ہیں میں آج ہی میسیس آلیہ سے ملنے جاؤں گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارے درمیانے سے کوئی جھگڑا نہیں کہ ہمیں تصفیہ کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے میں نے اس چالبا شک کو اسی کی چال میں فساتے ہوئے کہا اگر آپ کے میسیس آلیہ سے فیملی ٹرمز ہیں تو پھر اس نوٹس پر دستخط کرنے میں آپ کو کوئی ہچکچاہت محسوس نہیں ہونا چاہیے اس نے ایک لمحہ سوچا پھر شاترانہ انداز میں بولا ہاں ہاں کیوں نہیں ایک دستخط کرنے میں کیا مسئلہ ہے پھر اس نے پھر فور نوٹس کی کافی پر دستخط کیے اور میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا لیج کے وکیل صاحب آپ بھی کیا یاد کریں گے شام میں میں مسیح آلیہ کی طرف جاؤں گا تو انہیں سب سمجھا دوں گا میں نے نوٹس کی دستخط شدہ کافی کو اپنے بریف کیس میں رکھا بدر شاہ کا شکریہ آدھا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا جب میں انتظار گاہ سے گزرا تو وہاں مہوے انتظار افراد نے ناپسندیدہ نظر سے گھور کر مجھے دیکھا عمر رسیدہ شخص نے تو مجھ پر تنس کا تیر بھی چلا دیا وکیل صاحب اللہ کے عذاب سے ڈریں یہ شاجی کئی لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا ہے اور آپ اسے قانونی چارہ جو اسے بچنے کی ترقیبے پڑھانے آئے ہیں ایک دوسرے شخص نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وکیل بھی شاجی سے ملا ہوا ہے مجھے انتظار گاہ کی فضاء کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی وہاں موجود تمام افراد بدر شاہ کے ڈسے ہوئے تھے بدر شاہ پر تباو بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا مفید ثابت ہو سکتا تھا ایک فوری خیال کے تحت میں نے ان سے کہا آپ لوگ میرے بارے میں جیسا سوچ رہے ہیں حقیقت اس کے بلعکس ہے میں تو یہاں اپنی ایک موکلہ کے کیس کے سسلے میں آیا تھا جس کے پانچ لاکھ روپے بدر شاہ حلپ کیے بیٹھا ہے ان کے چہروں پر ندامت کے تاثرات ابر آئے یہ وہ شربندگی تھی جو انہوں نے مجھے بدر شاہ کا ساتھی یا معاون سمجھ کر اٹھائی تھی میری نظر میں ان کا رد عمل کوئی زیادہ غلط نہیں تھا وہ جس نویت کے عذیتناک حالہ سے گزر رہے تھے ان میں انسان کی ذہنی کیفیت اسی قسم کی ہو جاتی ہے بڑے میاں نے پرشتہ آکھ انداز میں پوچھا کیا شاہ جی نے آپ کی موکلہ کے پیسے واپس دینے کا وعدہ کیا ہے وعدہ کرنے میں اس شیطان کا ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں ہوتا میں نے کہا لہٰذا اس کے وعدوں پر اعتبار کرنے والے بیٹھے ہی رہ جائیں گے میں تو اس بیمان شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں اگر ہم بھی انصاف کے لئے قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیں تو وہاں موجود ایک شخص نے سوال یا نظر سے میری طرف دیکھا قانون کا دروازہ ہر کسو ناکس کے لئے ہمیشہ کھلا رہتا ہے میں نے کہا پھر اپنے وزیٹنگ کارز نکال کر ان سب کو دیتے ہوئے اضافہ کیا اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو آپ دوپیر کے بعد کسی بھی ورکنگ ڈیو میں میرے آفیس آ کر ملاقات کر سکتے ہیں وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگے اور میں شارٹ ایڈرس کے آفیس سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب پڑ گیا دوپیر کے بعد جب میں آفیس پہنچا تو میں نے سب سے پہلے میسز آلیہ کو فون کیا جب وہ لائن پر آئیں تو رسمی علیکس علیک کے بعد میں نے اسے اپنی آج کی کار گزاری سے آگا کیا پھر تاکیدی انداز میں کہا بدر شاہ بہت ہی شاتر شخص ہے وہ آج کسی وقت آپ سے ملنے یا رابط کرنے کی کوشش کرے گا میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو عدارت میں نہیں لے جانا چاہتا وہ آپ کو بے وقوف بنا کر تصویہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا وہ جو بھی اس کیم آپ کے سامنے رکھے آپ نے بس ایک ہی بات پر ڈٹے رہنا ہے کہ پانچ لاکھ روپے لے کر بیک صاحب کے آفیس پہنچو باقی باتیں وہیں پر وقیل صاحب کی موجودگی میں ہوں گی میں سمجھ گئی وقیل صاحب وہ خاص طوانہ لہجے میں بولی اب میں مزید اللہ نہیں بنوں گی آپ بلکل مطمئن رہیں میں آپ کے مشورے کے وغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی اور جہاں تک تصویہ کی بات ہے تو وہ اپنی رقم وصول کے وغیر ممکن نہیں بلکل درست میں نے تصدیقی انداز میں کہا بدرشاہ کے آفیس کی انتظارگاہ میں بیٹھے قصے سے بھرے ہوئے تین چار افراد کے بارے میں میں نے میسیز آلیا کو بریف کر دیا تھا اچانک مجھے توصیف کا خیال آ گیا آج جب میں سندھی مسلم سوسائیٹی پہنچا تھا تو میں نے توصیف کو بدرشاہ کے آفیس سے نکلتے دیکھا تھا لیکن بعد میں وہ میرے ذہن سے اتر گیا ایک فوری خیال کے تحت میں نے آلیا بیگم سے پوچھ لیا آپ کے صاحب زادے کا کیا حال ہے اسے کیا ہونا ہے وہ بیزار سے لے جے میں بولی وہ تو اپنے حال میں مستے انتہائی غیر ذمہ دار میں نے سوچا تھا کہ انور کی وفات کے بعد اس کے اندر احساس سے ذمہ داری جاگ جائے گا مگر اس لڑکے نے مجھے بہت سخت مایوس کیا ہے اور آج کل تو وہ مجھ سے بے سے بھی بہت اکھڑا ہوا ہے آپ نے اسے کاروبار کے لیے پانچ لاکھ جو نہیں دیئے تھے میں نے معینہ خیز انداز میں کہا شکر کریں وہ صرف آپ سے اکھڑا ہوا ہے پھر کوئی بھی سنگین مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے آپ درانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں بیگ صاحب میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی میں آپ کو درا نہیں رہا بلکہ آپ کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں میں نے گہری سنجید کی سے کہا آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے ایسا کیا دیکھ لیا ہے آپ نے وہ استراری انداز میں بولی جواب دینے کی بجائے میں نے اس سے پوچھ لیا کیا توصیف کا بدرشاہ سے مل جول ہے نہیں تو وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے میسیس آلیہ کو اپنے سوال کا سبب بتا دیا میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ دھوٹوک انداز میں بولی آپ نے بدرشاہ سے نہیں پوچھا کہ توصیف اس کے پاس کیوں آیا تھا میں نے پوچھا اور نہ اس نے ذکر کیا میں نے سابگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں اس کے ساتھ نوٹس والے معاملے پر ہی بات چیت میں مصروف رہا تھا میں توصیف سے پوچھتی ہوں کہ وہ وہاں کیا لینے گیا تھا وہ فکر مندی سے بولی لیکن پڑی احتیاط کے ساتھ میں نے تاقیدی انداز میں کہا میں کوئی بچی تھوڑی ہوں بیک صاحب وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی آپ فکر نہ کریں میں طریقے سلی کے سے ہی بات کروں گی توصیف کو کچھ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میری اس انکائری کا مقصد کیا ہے انتہائی بے وقوف ضرور ہیں پھر میں نے اسے سنانے کے لئے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ اس سیچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیں گی آپ مطمئن رہیں بیک صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولی میں نے مطمئن ہونے کے بعد فون بند کر دیا اس روز جب میں اپنے دفتہ سے اٹھا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی کار کو بہت دورہ بات کی جانب مور لیا میرے ذہن میں آیا تھا کہ ذرا اندلی باپا کا بھی دیدار کر لیا جائے میسیس آلیا نے اپنی جو بپتہ سنائی تھی اس سے میں نے یہی نتیجہ آخص کیا تھا کہ اندلی باپا اور بدرشاہ کے بیچ کوئی گہرا کنکشن موجود ہے میسیس آلیا کو یقین تھا کہ اندلی باپا اس کی بھرپور فیور کرے گی لیکن اگر میرا آخص کردہ نتیجہ درست تھا تو پھر میرے خیال میں اس اسرے میں میسیس آلیا کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا تھا اور میرا دل کہتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے چاہ رہا ہے میں نے بہتر آباد کے علاقے میں پہنچ کر لنکرز میریج بیورو کی سامنے کاری روک دی راستے میں میں نے نیت بنا لی تھی کہ میرشتے کے خواہش بند ایک شکت کے باپ کی حیثیت سے خود کو اندلی باپا کے سامنے پیش کروں گا اور اسی یار میں اسے گھسنے کی کوشش کروں گا یہ سچ ہے کہ آلیا نے پانچ لاک کی رقم بطرشاہ کے حوالے کی تھی لیکن اسے یہ راہ دکھانے والی اندلی بھی تھی لہذا ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی موقعہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مجھے دونوں محاذوں پر محنت کرنا تھی محاذ اول بدرشاہ اور محاذ دویم اندلی باپا میں نے اپنی کار کو اسٹریٹ کے کنارے پارک کیا اور صبح قدموں سے آگے بڑھنے لگا اسی لمحے میں نے لنکرز میریج بیورو کے آفیس سے ایک دراز کامت نوجوان کو برامت ہوتے دیکھا وہ خاصہ برہم نظر آتا تھا میریج بیورو کی دروازے کے سامنے پیلے رنگ کی ایک فیارٹ کار کھڑی تھی مذکورہ مشتہل دراز کت نوجوان نے بڑی بے دردی سے فیارٹ کے بونٹ پر دو چار تھوٹے رسید کیے پھر ایک لات اس کے دروازے پر ماری اس دوران میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ اس خسیلی کارروائی کو روک کر ٹھٹ کی ہوئی نگاہ سے مجھے تکنے لگا میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اس بے زمان پر کیوں سرم کر رہے ہو یہ بے زمان صحیح مگر اس کی مالکن اپنے موں میں گز بھر کی زبان رکھتی ہے وہ عجیب سے لہجے میں بولا یہ تو آپ ٹیلر دیکھ رہے ہیں اگر اس کمینی نے میرا کام نہیں کیا تو میں اس کا بہت شر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی بس اس کے موں سے کف نہیں اڑڑا تھا ونہ اس کے غیز و غضب کی انتہا میں کوئی کلام نہیں تھا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کیا میں اس کمینی کا نام جان سکتا ہوں جس نے تمہارا کوئی کام نہ کر کے اس قدر تیش دلا دیا ہے اس نے ٹٹول دی ہوئی نگا سے میرا چائزہ لیا اور پھر پوچھا آپ کون میں خدا ہی فوجدار ہوں میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ علشن زدہ انداز میں بولا یہ کیا ہوتا ہے تم اس بحث میں نہ پڑھو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے میں نے بدستو اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تم مجھے اس کمینی کا نام بتاؤ جس کی کار پر تم اپنا خصہ ہوتا رہے تھے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے زخموں پر مرہم لگانے میں کامیاب ہو جاؤں اس نے ایک لمحہ سوچا پھر لنگرز میریٹ بیورو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا وہ ادھر بیٹھی ہے لوگ اسے اندلی باپا کہتے ہیں لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ ایک پکی فرادن ہے میرے کان کھڑے ہو گئے وہ اسی اندلی باپا کا ذکر کر رہا تھا جس میں آلیہ کو بدر شاہ کے چنگل میں پھسایا تھا میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور دوستانہ انداز میں پوچھا نوجوان تمہارا نام کیا ہے کامران اس نے بتایا میں نے ادھر ادھر نگاہ دھوڑاتے ہو پوچھا تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے اگر میرے پاس گاڑی ہوتی تو پھر یہ خبیس عورت مجھے اتنا خوار نہ کرتی وہ زہریلے لہجے میں بولا یہ دنیا دولت والوں کی ہے غریبوں کا کسی کو خیال نہیں ہے اللہ بھی صرف پیسے والوں کا ہے آخری جملہ عدا کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی میں نے اس کا شانت تھپ تھپ آتے ہوئے نرمی سے کہا کامران مایوسی گناہ ہے اور پھر تمہارے جیسے نوجوان پر تو مایوسی بلکل نہیں ججتی دولت اتنی اہم ہوتی تو صاحب سروت لوگوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ نظر نہ آتا وہ نہ تو کبھی بیمار پڑتے اور نہ ہی انہیں موت آتی تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ وہ لوگ کیسے کیسے ذہنی عذابوں سے گزرتے ہیں ایسی نوجوانی کا کیا فائدہ کہ انسان کی کوئی ویلیوئی ہی نہ ہو وہ افسردہ لہجے میں بولا میرے پاس جو بیس تیس ہزار روپے تھے وہ اندلیب کو کھلا چکا ہوں مگر اس کا پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا جب بھی میں اس کے پاس آتا ہوں پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے جب میں اپنے کام کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آئیں بائیں شائع کرنے لگتی ہے تم نے ایسا کون سا کام اندلیب کو دے رکھا ہے جس پر تمہارے پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا اندلیب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے میرا رشتہ کرا دے گی لیکن چھ ماہ گزر گئے ابھی تک یہ بزات مجھے مختلف حیلے بہانوں سے ٹرخا رہی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے علو بنا رہی ہے آؤ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں میں نے دوستانہ انداز میں کہا تمہاری کہانی خاصی دلچسپ ہے میں اس معاملے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں مگر آپ ہیں کون اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا اور میرے معاملے سے آپ کو کیا دلچسپی ہے یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے برکوردار میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ عورت اور بھی کئی لوگوں کو علو بنا رہی ہے میں ایک وکیل ہوں اور اپنے ایک کلائنٹ کو اس عورت کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی سلسلے میں میں ادھر آیا تھا تو اتفاق سے تم سے ملاقات ہو گئی اگر تم مجھے اپنی کہانی سناو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ جاؤں اس نے شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں نے سنائے کہ وکیل لوگ مفت تمہیں کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتے میں آپ کی فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور فری میں آپ میری مدد کریں گے یہ ٹھیک ہے کہ مفت تمہیں کسی کا کوئی کام نہیں کرتا میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن میں فیس کے نام پر تم سے ایک روپیہ بھی وصول نہیں کروں گا بات سمجھ میں نہیں آئی وکیل صاحب وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں سمجھاتا ہوں میں نے کہا تم مجھے فیس نہیں دینا مگر میں تم سے جیسا کہتا جاؤں تم ویسا کرتے جانا تم میری ہدایت کو مطابق تھوڑی بھاگ دور تو کر سکتے ہونا مطلب فیلڈ برک جی وہ میں کر لوں گا وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا میں نے اندلیب آپا کے درشن کا ارادہ فیلحال مطبی کیا اور کامران کے ساتھ ایک چائے خانے میں آ بیٹھا اس میٹنگ کے نتیجے میں مجھے اندلیب آپا اور اس کے میری جبیوروں لنگرز کے حوالے سے کافی مفید معلومات حاصل ہوئیں میں نے کامران کے ذمعے چند اہم کام لگائے اور اسے اپنا ویزیٹنگ کارڈ تھماکت چائے خانے سے باہر آ گیا آئندہ روز وہ چاروں افراد میرے دفتر آئے جنہیں میں شارٹریڈرز کے پیٹنگ روم میں اپنے ویزیٹنگ کارڈ دے کر آیا تھا ان سب کے مسائل بھی آلیہ بیگم جیسے ہی تھے تاہم ان میں سے کسی نے اتنا بھاری اماؤں بدرشاہ کے پاس نہیں پھسایا تھا جتنا کہ میسیز آلیہ نے دے رکھا تھا آلیہ کی طرح مسکورہ افراد کے پاس بھی انویسٹ کی گئی رقم کی کرچی رسیدے ہی تھیں کسی نے ایک لاکھ کسی نے ڈیڑھ یا دو لاکھ روپے بھاری منافع کے لالچ میں شارٹریڈرز میں جمع کرا رکھے تھے ان رسیدوں کے برتے پر بدرشاہ ان رسیدوں کے برتے پر بدرشاہ کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی تو نہیں کی جا سکتی تھی مگر یہ ضرور تھا کہ اگر کوئی چاروں بھی اپنے معاملات میرے ہاتھ میں دے دیتے تو اس سے بدرشاہ پر نفسیاتی دباؤ پڑھایا جا سکتا تھا جب میں نے بتایا انہیں کہ ان کے حقوق کے لئے قانونی چارہ جوئی کے لئے میں تیار ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے ایک نے پوچھا وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہے میری فیس جتنی بھی ہے وہ میں ہمیشہ ایڈوانس حصول کرتا ہوں میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن آپ لوگوں کے لئے میں دو قسم کی خاص ریایتیں کر سکتا ہوں ہم سمجھے نہیں وہ بیعت زبان ہو کر بولا آپ کنڈے ایتوں کی بات کر رہے ہیں نمبر ایک میں نے پسات کرتے ہوئے انہیں بتایا میری جو فیس ہے وہ آپ چاروں پر مسابی تقسیم ہو جائے گی یعنی آپ میں سے ہر کوئی میری فیس کا ایک چوتھائی ادا کرے گا میں ایک فیس میں آپ چاروں کی وقالت کروں گا لمحادی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا نمبر دو اور یہ فیس میں آپ لوگوں سے اس وقت وصول کروں گا جب عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی وہ چاروں خوش ہو گئے میں نے چند ضروری کاغذات پر ان کے دستخط کرائے اور اس کیس کے حوالے سے چند اہم پوائنٹ سے انہیں ذہن نشین کرا دیئے وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے ان چاروں افراد کے لیے یہ ریعتی پیکج میں نے خاص طور پر رکھا تھا وہ بدرشاہ کے ہاتھوں اتنے زیادہ دکھ اٹھا چکے تھے کہ ان کی داد رسی ایک عظیم نیکی تھی ان کی حالت اور حالات بتاتے تھے کہ وہ فردن فردن میری بھاری فیصلہ دا کرنے کی سکت نہیں رکھتے لہٰذا میں نے ان کے لیے اس معاملے میں حد تل امکان آسانی پیدا کر دی تھی آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں باٹنے سے مالک خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے بھی زندگی کو آسان اور راحت بخش بنا دیتا ہے مجھے یقین تھا کہ مقدمہ جیتنے کی صورت میں وہ چاروں ملکل لازمی میری فیصلہ دا کر دیتے اس ہی روز میسیز آلیا میرے پاس آئی رسمی علیکس علیک کے بعد میں نے پوچھا کیا بدرشاہ آپ کے پاس آیا تھا یا آپ سے اس نے کوئی رابطہ کیا نہیں اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اور میں نے اس کو رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا توصیف کا سنائے کیا آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی میں نے ڈھکے چوپے انداز میں اس سے پوچھا تھا وہ گہری سنجید کی سے بولی مگر اس نے صاف انکار کر دیا ہے میں نے اس لیے زیادہ قرید نہیں کی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے پسوچ انداز میں کہا یعنی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ بدرشاہ سے رابطے میں نہیں ہے جی اس نے مختصر سا جواب دیا لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی میں نے کہا میں نے توصیف کو شارٹ ریڈرز سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جاتے دیکھا تھا خیر میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر میسیز آلیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مستقم انداز میں کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کل یہ کیس حوالہ عدالت کر رہا ہوں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ادھر عدالت کے کمرے ہی میں ہوگا آپ کو میں نے بدرشاہ کے حوالے سے جو ہدایات دے رکھی ہیں آپ نے انہیں ایک لمحے کے لئے بھی پراموش نہیں کرنا آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولی میں ایک بار اس شیطان سے دھوکہ کھا چکی ہوں اب میں اس کی کسی بات میں نہیں آؤں گی اس سے جو بھی بات ہوگی وہ آپ کی موجودگی میں ہوگی یا عدالت کے کمرے میں ہوگی میں مطمئن ہو گیا وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی اگلے روز میں نے بدرشاہ کے خلاف فروڈ کا ایک مضبوط کیس تیار کر کے مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا یہ مقدمہ بنیادی طور پر میسیز آلیا انورت کی مدعیت میں تھا باقی چار افراد بھی میسیز آلیا کے پیچھے ایک ہی کتار میں کھڑے تھے اس طرح سام میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا میں نے بدرشاہ کو گھیرنے کے لئے ایسا جال بنا تھا جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا اسی دن میں نے مزید چاند نوٹس بھی بزریا ریجسٹر ڈاک بدرشاہ کی کمپنی کے ایڈرس پر پوسٹ کرا دیئے تھے یہ لیگل نوٹسز ان چار افراد کے حوالے سے تھے جو میسیز آلیا کی طرح بدرشاہ کے ڈرسے ہوئے تھے میں نے حد دل امکان بدرشاہ پر دباؤ ڈال دیا تھا باقی کے معاملات مجھے عدالت میں دیکھنا تھے دو روز بعد کامران میں دفتر میں آیا مخاصرہ خوش اور پرجوش دکھائی دیتا تھا میرے اس تفسار پر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ اس نے بہت خوبی سر انجام دے ڈالا تھا کامران سے حاصل ہونے والی معلومات میں سردست آپ سے شیئر نہیں کروں گا کہ اس کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مباقع پر کیا جائے گا آپ اسے کہانی کا تقاضی سمجھ لیں مقدمہ دائر کیے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایک شام توصیف میرے آفس آیا اسے اکیلہ دیکھ کر میرا ماتھا تھنکا تاہم میں نے اسے بٹھایا اور رسمی علیکس علیک کے بات کہا توصیف میاں کیا خالچال ہیں آج کل تمہاری مصفیات کیا ہیں میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں وہ میری انسنی کرتے ہوئے بولا امید ہے آپ میرے کہے کو توجہ سے سنیں گے آپ لوگ میرے کلائنٹ ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور میں اپنے ہر کلائنٹ کی بات کو اپٹیٹ کرنے آیا ہوں وہ روکھے لیچے میں بولا آپ اس کلائنٹ ویلائنٹ کے معاملے کو یہی پر ختم کر دیں ہم کیس نہیں کرنا چاہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تم ایسا کیوں چاہتے ہو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا دراصل بدرشاہ مقدمے بازی سے ڈر گیا ہے وہ بے تاثر انداز میں بولا آپ کی پھرتیوں نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے وہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا در حقیقت اسے کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک مالی دباؤں میں آ گیا ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم مقدمہ واپس لے لیں تو وہ ایک ماہ کے اندر ہی ہماری رقم لوٹا دے گا بدرشانی دعویٰ کیا تمہاری بالدہ کی موجودگی میں کیا ہے میں نے ایک اہم سوال کیا نہیں اس نے نفیمے گردن ہلائی ابھی اس کی مجھ سے بات ہوئی ہے اگر آپ کسی قسم کی قانونی کاروائی سے باز آ جائیں تو ہمارا مسئلہ گھر بیٹے ہی حل ہو سکتا ہے توصیف کراویا شروعی سے مجھے حضم نہیں ہو رہا تھا اس کی ہمدردی اپنی ماں کے بجائے بدرشاہ کے ساتھ تھی اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بدرشاہ کے رابطے میں تھا اور ان دونوں کے بیچ کوئی زہریلی کھچڑی پک رہی تھی اس روز بھی توصیف اسی سسرے میں شارٹ ریڈرز کے آفس آیا تھا لیکن بدرشاہ نے ایک بار بھی اس کی آمد کا ذکر نہیں کیا تھا گویا ان دونوں کے بیچ کوئی پکی سیٹنگ چل رہی تھی جو یقیناً مسئلہ آلیا کے حق میں نہیں تھی اس خیال نے مجھے گہری تشریف میں مقتلہ کر دیا میں نے توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا میں سمجھتا ہوں کہ بدرشاہ تمہیں بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہا ہے تم اس کی باتوں میں نہ آؤ تو اچھا ہے ہم اپنے فائدہ نقصان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ بے مروتی سے بولا آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں برخوردات میں فکر نہیں گور کرتا ہوں میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھارتے ہوئے کہا اور میرے گور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ماں نے میرے ذمہ جو کام لگایا ہے اسے میں ہر خال میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا روز اول ہی سے توصیف کا اپنی ماں کے ساتھ ادم تابن والا رویہ تھا یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میسیز آلیہ کے خلاف اور بدرشاہ کا وفادات تھا جس کا ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ بدرشاہ نے اس نادان کو قابو میں کرنے کے لئے کسی گیدر سنگی کا استعمال کیا تھا آپ خامہ خان کی ضد کر رہے ہیں وہ برا سا مہو بناتے ہوئے بولا ہمی نے آپ کو فیس کی مد میں جو پیسے دیئے ہیں وہ آپ رکھ لیں اور اس معاملے کو ختم سمجھیں بات فیس والے پیسو کی نہیں بلکہ اصول کی ہے میں نے دو ٹوک انداز میں کہا میں نے تمہاری امی کے ایمہ پر یہ کیس لیا تھا اگر میسیز آلیہ خود آ کر مجھ سے کیس واپس لینے کے لئے کہہ دیں گی تو میں اس کیس سے دست پردار ہو جاؤں گا وہ چند لمحات تک ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے چیمبر سے نکل گیا میں نے فوراں میسیز آلیہ کو فون کیا اور اسے توصیف سے ہونے والی گفتگو سے آگا کرنے کے بعد واشکاف الفاظ میں کہا میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بدرشاہ کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے لہٰذا اس کی طرف سے آپ کو بہت مطاعت رہنے کی ضرورت ہے کمیزہ کم اس وقت تک جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کوئی بھی اہم بات توصیف سے ڈسکس نہیں کریں گی آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا جی بیگ صاحب میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں وہ گہری سنجیدگی سے بولی اکمال ہے جس قسم کی باتیں توصیف نے آپ سے کی ہیں ان سے تو یہی نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ وہ سراسر بدرشاہ کی حمایت کر رہا ہے حیرت اس بات کی ہے کہ اس کمبخت نے مجھ سے اسی کوئی بات کا ذکر کیوں نہیں کیا ذکر نہیں کیا تو اس پوائنٹ سے آپ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا آپ بھی یہی ظاہر کریں کہ نہ تو آپ کو توصیف کے عزائم کی خبر ہے اور نہ ہی میں نے اس بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے سمجھ گئی وہ بڑی فرما پرداری سے بولی پھر قدر تشویر بھرے انداز میں پوچھا آپ نے کیس کی تیاری تو اچھی طرح کر لی ہے نا آپ اس حصے میں بلکل مطمئن رہیں میں نے تسلیہ آمیز انداز میں کہا اس کیس کے ایک ایک زاویے پر میری گہری نظر ہے عدالت میں ہر نویت کی صورتحال کو میں بطری خیصن ٹیکل کر لوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ بیک صاحب وہ تشکرانہ لہجے میں بولی آپ اپنا خیال رکھیں میں نے کہا اب ہماری ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی میں نے میسیز آلیہ سے ٹیلیفونیک رابطہ ملکتہ کیا ہی تھا کہ کامران مجھ سے ملنے کے لیے آن پہنچا وہ بہت پر اعتماد اور مطمئن دکھائی دیتا تھا اس نے مجھے مزید مفید معلومات فرہام کی اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلا گیا کامران کے بارے میں میں آپ کو چند باتیں بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن اس سے آشنائی حاصل کر لے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کامران پہلی بار مجھے لنکز میریج بیورو کے سامنے ملا تھا وہ غسیل انداز میں اندلیب کی فیارٹ کار کو ٹھوکریں مار رہا تھا کہ میں نے اس سے یاد اللہ کر لی تھی پیشے کے اعتبار سے وہ بار بار یعنی ہیر ڈریسر تھا کلشہ نے ایک پائل کے علاقے تیرہ ڈی میں اس کا ہیر کٹنگ سیلون تھا وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ لنکز میریج بیورو تک پہنچا تھا اندلیب نے ریجسٹریشن کے بعد اس سے پوچھا تھا آپ کو کس قسم کی لڑکی چاہیے میڈم کیا آپ میری چوائز پوچھ رہی ہیں وہ پرمسررت لہجے میں بولا یہی سمجھ لیں اندلیب نے زمائنی انداز میں کہا میری چوائز کافی اونچی ہے آپ بتائیں تو صحیح وہ گہری سنجیدگی سے بولی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکوں وہ قدر شرماتے ہوئے لہجے میں بولا میں آپ کو کل بتاؤں گا اندلیب نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اگلے روز کامران ایک فوٹو کے ساتھ لنکز میریج بیورو پہنچ گیا اور مسکورہ فوٹو اندلیب کے سامنے رکھتے ہوئے بولا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اندلیب نے فوٹو دیکھا تو چونک اٹھی پھر استراری انداز میں کہا کامران صاحب آپ کی چوائز تو باقی بہت اونچی ہے یہ تو کارانچی کے ایک معروف موڈل انیتہ ہے جی میری چوائز تو یہی ہے وہ باچے پھیلاتے ہوئے بولا اب بتائیں آپ میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے کیا کوشش کر سکتی ہیں شو بس سے تعلق رکھنے والی خواتین سے شادی کرنے کی خواہش رکھنے والے مردوں کی ایک مخصوص سوچ ہوتی ہے ایسے افراد چمک دمک اور رنگ و نور کی دنیا کے دلدادہ ہوتے ہیں چیزوں کے مصنوعی پن پر ان کا دھیان نہیں جاتا اور وہ اسی شے پر یقین کر لیتے ہیں کہ جو اور جیسی انہیں دکھ رہی ہوتی ہے ان میں سے اکثر افراد تو ایسی خواہش دل میں لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اگر ایک آت فیصد اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یعنی اے محبت تیرے انچام پر رونا آیا کیونکہ ہر چمکیلی چیز میری جنگ کب ہوتی ہے سونا اندلیب نے ایک مشاک شکاری کی طرح سے اپنے سامنے بیٹھے آنیتا کے عاشق ازار کی طرف دیکھا اس کی نگاہ میں ایک بنا بنایا علو کا پٹھا اس کے روبرو تھا وہ ایک تم سنجیدہ ہو گئی کامران نے طلب کر پوچھا میڈم آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں کیا میری خواہش کو پورا کرنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے میری ڈکشن ٹیو میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے وہ فقر سے سینہ پھولاتے ہوئے بولی لیکن اس نے کامران کے جذبات سے کھیلتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تو وہ بیچین ہو کر پوچھنے لگا لیکن کیا میڈم آپ جانتے ہیں کہ انیتا اس ملک کی ایک ٹاپ موڈل ہے وہ گمپیر انداز میں بولی اسے اپنی راہ پر لانے کے لئے معمول سے زیادہ محنت کرنا ہوگی اور اس کام میں تھوڑا وقت لگ جائے گا مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے وہ جذبات سے لفریز آواز میں بولا آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں لیکن کسی طرح میری انیتا سے شادی کرا دیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا سمجھ لیں بہت جلد آپ کا یہ کام ہو جائے گا اندلیب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا میں انیتا کو راضی کرنے کے لئے کوئی سیاست لڑاتی ہوں آپ اتمنان سے گھر جائیں اور مجھ سے رابطے میں رہیں اس دوران میں میں آپ سے جو بھی کہوں اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جائیں کسی اندھے عقیدت بند کی طرح کامران نے اندلیب کے احکامات کی تعمیر کا وعدہ کیا اور شادہ اوپر ہاں گھر لوٹ آیا اس کے بعد آئے دن اندلیب کی فرمائشوں کا سلسلہ چن نکلا وہ مختلف مدوں میں کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار اس سے نکلواتی گئی کامران نے مجھے بتایا کہ پچھلے چھے ماہ میں وہ اس سے کم اوپیش تیس ہزار روپے بٹو چکی تھی اور ابھی تک انیتہ تک رسائی کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی یہی وجہ تھی کہ کامران کے سبر کا پیمانہ لپریس ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی جھنچلہات کے طور پر پیلی فیارت کو زدکوب بھی کیا تھا کم اوپیش پچھلے چھے ماہ سے اندلی باپا نے کامران کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا تھا لیکن اب وہ اس کی ٹرانس میں سے نکل آیا تھا لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ سپر مارڈل انیتہ کی ٹرانس سے بھی کبھی باہر نکل سکے گا دو روز بعد بدرشاہ میرے آفیس آدم کا وہ خاصہ برہم دکھائی دیتا تھا میرے بڑے اخلاق سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اگلے ہی لمحے اس کی برہمی کا سبق سامنے آ گیا یہ کیا حرکتیں وکیل صاحب وہ چند لفافیں میرے سامنے پھیکتے ہوئے بولا آپ نے روزگار کا بہت اندھا طریقہ دریافت کر لیا ہے مجھے یہ پہچاننے میں قطن کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ وہی چار لیگل نوٹسز تھے جو میں نے چند روز پہلے ریچسٹر ڈاک سے اس کے آفیس کے پتے پر پوسٹ کیے تھے میں نے اس کے روائے کا برا منائے بقیت موتہ دل انداز میں کہا یہ میرا پیشہ ہے میرا روزگار ہے ہر انسان اپنے پیشے سے روزی روٹی کماتا ہے یہ الگ بات کہ کسی کا روزگار جائز اور کسی کا ناجائز ہوتا ہے میں یہاں پر نور بصیرت کا پروگرام دیکھنے نہیں آیا ہوں وہ تش لہجے میں بھولا آپ مجھے اخلاقیات سکانے کی اور سمجھانے کی کوشش نہ کریں میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دیا ہے جی میں نے بڑے تحمل سے کہا آپ خامہ خام آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نوٹس کی وجہ سے ڈر گیا ہوں وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا میرے ڈسٹ بین میں ایسے بہت سے کاغذات پرزو کی صورت پڑے رہتے ہیں اوکے میں نے نوٹ کر لیا کہ آپ انتہائی نیڈر انسان ہیں میں نے بدستور اعتدال کے دامن کو تھامے رکھتے ہوئے کہا میں نے اس کی چال کو برے طریقے سے ناکام بنا دیا تھا اس نے میرے چیمبر میں قدم رکھتے ہی جو طرز گفت کو اختیار کیا تھا اس کے رد عمل میں مجھے مشتہل ہو جانا چاہیے تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ارمانوں پر عوض پڑ گئی تھی میری مستقل مزاجی اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے اس نے پہنترا بدلا اور قدر موتدل انداز میں بولا کیل صاحب میں بہت سابکو اور کھرا انسان ہوں اب کی بار میں نے اس کی بات کار دی اور کہا اوکے شاہ جی میں نے اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے آپ ایک نیڈر سابکو اور کھرے انسان ہیں اگرچہ میرا لہجہ دھیمہ اور انداز انتہائی سلجا ہوا تھا لیکن میرے الفاظ اس کے ذہن کا فیوز اڑانے کے لیے کافی تھے وہ چند لمحات تک مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا پھر مزید نرم پڑھتے ہوئے شاشتہ لہجہ میں بولا آپ سمجھے نہیں آپ چاہے روزانہ مجھے ایک نوٹس پھیج دیا کریں اور آپ کا جتنا مند چاہے مجھ پر اتنے ہی مقدمے دائر کر ڈالیں تاکہ آپ کی فیس حلال ہوتی جائے لیکن میری آپ سے دوستانہ اپیل ہے کہ آپ ان مقدمات پر زیادہ مغزماری نہ کریں امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے بات کے ایک کتام پر اس نے مائن خیز انداز میں مجھے دیکھا میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا وکیل آپ ہیں یا میں جاہر ہے وکیل تو آپ ہی ہیں وہ جلدی سے بولا میں نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو میری پکالت یا میری پیشہ ورانہ قابلیت پر کوئی شک ہے نن نہیں وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی ایسی تو کوئی بات نہیں آپ کے کام کی قولیٹی ہی تو مجھے کھیج کر یہاں لائی ہے جب آپ میرے کام سے مطمئن ہیں تو پھر مجھے کچھ سکانے یا پڑھانے کی کوشش نہ کریں میں نے سپاٹ آواز میں کہا اول میں ہمیشہ اپنی پیس حلال کرتا ہوں لہذا میری مقالب پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے دویم مقدمات پر مغز ماری کیے بغیر بات بنتی نہیں چاہی اپنے موکل کو کیس جتوانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے اس لیے دماغ سوزی اور مغز ماری کو آپ میری مجبوری سمجھ لیں سویم میں آپ کی بات کا مطلب وقوبی سمجھ گیا ہوں اور چہارم لمحادی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا آپ نے مجھ سے دوستانہ اپیل کی ہے آپ کی اس خواہش میں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے کون سا ٹیکنیکل فالٹ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا کسی بھی قسم کی اپیل کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے میں نے ایک ایک لفظ پر سور دیتے ہوئے کہا میرے دفتر میں اس نوعیت کی کوئی کوشش باراور نہیں ہو سکتی اور آخری بات یہ کہ ہمارے بیچ کبھی دوستی کا رشتہ نہیں رہا پھر دوستانہ اپیل جیم آئین دارت وہ اپنی جیم کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے شاترانہ انداز میں بولا آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب اس نے اپنی جیم میں سے ایک پھولا ہوا لفافہ برامت کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اگر اب تک ہمارے درمیان دوستی کا ناتا نہیں تو کیا ہوا آج ہی یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں اس نے پھولے ہوئے مسکورا لفافے کو میری طرف کسکاتے ہوئے چارہ ڈالنے والے انداز میں اضافہ کیا اس لفافے کے اندر اتنی رقم موجود ہے جتنی آپ نے اپنے ان پانچ کلائنٹ سے مجموعی طور پر وصول کی ہوگی توقف کیا اور پھر ایک آنک دبا کر بولا اپنے کلائنٹ سے آپ نے جو فیس بصول کی ہے وہ انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ان کی تسلی کے لیے بس دو چار ماہ تک دھیلے ڈالے انداز میں مقدمے کو چلاتے رہیں وہ خود ہی تھکار کر مایوس ہو جائیں گے اور اگر وہ بہت ہی دھیٹ ثابت ہوں تو کچھ عرصے کے بعد آپ یہ کیس ہار جائیے گا آپ جیسا تجربے کا وکیل کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے آپ نے بجا فرمایا شاہ جی میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا یہ تو واقعی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن میں بہت تناسان قسم کا وکیل ہوں میری پہلی ترجی یہ ہوگی کہ اگر اس سے بھی ایزی کوئی کام میرے سامنے ہو تو میں پہلی فرصت میں اس کام کو نپٹا رہا لوں میں سمجھا نہیں اس نے تاجب خیص نظر سے مجھے دیکھا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں انتہائی آسان کام کا ذکر کر رہا تھا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا اور ایسا ایک کام اس وقت میرے ذہن میں ہے کونسا کام وہ چوکے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا یہ کام کہ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایک منٹ کے اندر اندر یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں آپ کو رقم والے اس لفافے سمید اٹھا کر اپنی آفیس کی کھڑکی سے باہر پھیک دوں گا اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا یہ آفیس بلنگ کی چوتھی منزل پر ہے وہ کسی سپرنگ کے معنی دو چھل کر کھڑا ہو گیا پھر دمکیاں میں اس انداز میں یہ کہتے ہوئے پاؤں پٹک کر میرے آفیس سے نکل گیا وکیل کے بچے میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا میرا باپ وکیل نہیں تھا میں نے اس کے آقب میں تمس خرانہ انداز میں یہ جملہ پھیکا اور نہ ہی ابھی میری شادی ہوئی ہے جو آپ اس وقت میرے بچے سے مخاطب ہوں لہٰذا آپ کی دیکھنے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکے گی بدر شاہ کی میرے آفیس میں آمد اور ایک تکڑی رقم سے مجھے خریدنے کی کوشش اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ اس کا بازو گناب بیلنے والی مشین میں آ چکا تھا کہ اس کو عدالت میں لگے ہوئے تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا وکیل صفائی نے تاخیری حرفیں استعمال کر کے ابھی تک کیس کی باقائزہ سماعت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی بلاخر میری کوششوں سے چوتھ ماہ اس کیس کی باقائزہ سماعت کا آقاس ہو گیا جج نے فرض جمع پڑھ کر سنائی ملزم بدر شانے صحت جمع سے نیم انکار کر دیا نیم انکار سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے صرف آلیہ بیگم سے رقم لینے کا اقرار کیا تھا باقی چار مدیان کو اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا جب مدیان اور گواہان کے بیان ہو چکے قریب چلا گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی جرہ کا آغاز کیا بدر شاہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو شاہ جی کے کر مخاطب کر سکتا ہوں آخری ملاقات میں میں نے اپنے آفس میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھولا نہیں تھا میرے لیے ناپسندید کی اور پر ہم ہی اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی پڑے روکے پی کے لے جی میں اس نے جواب دیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے شاہ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے جرہ کے ریک مال کو اس پر آزماتے ہوئے کہا کس بات کا شکریہ اس نے خب کی آمیز انداز میں پوچھا میری موقعہ میسیز آلیہ انور کو پہچاننے کا شکریہ میں نے کہا اگر آپ اس کی شناس سے بھی انکار کر دیتے تو میں تو بچارہ خات ہی ملتا رہ جاتا جو سچائی ہے میں نے وہی بیان کی ہے وہ میرے تنز کے تیر کو اپنے سینے پر کھاتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا اب آپ کی مرضی ہے کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں یا انگلیاں چھٹکھاتے چلیں ہم دونوں مل کر اس کیس کے پاؤں دباتے ہیں میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا آپ کسی بشرا نامی خاتون کو جانتے ہیں کون بشرا اس کے کان کھڑے ہو گئے ایک غریب عورت جو ادھر گل بہار المعروف میں نے کامران سے حاصل ہونے والی معلومات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے پوچھا جس کی ایک چودہ سال کی لڑکی بھی ہے غالباً اس کا نام شازیہ ہے میں کسی بشرا یا شازیہ کو نہیں جانتا وہ برہمی سے بولا اوبجیکشن یور اونر وکیل صفائی پوراً بدر شاہ کی مدد کو لپکا زیر سماعت کے اس کا کسی شازیہ یا بشرا سے کوئی تعلق نہیں ہے وکیل استقاسہ غیر متعلقہ باتوں کو زیر بحث لاکت عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیک صاحب جج نے مجھ سے استفسار کیا کیا ان دونوں کرداروں کا سیر سماعت کے اس سے کوئی لنک ہے یا شازیہ یور اونر میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا اور وقت آنے پر میں یہ لنک ثابت بھی کر دوں گا بیک صاحب جج اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا پلیز پروسیڈ شاہ جی میں شاتر ملزم بدر شاہ کی جانے متوجہ ہو گیا اور سوال کیا فیڈر بی ایریا کے ایک مکان نمبر فلاں میں ایک دلکش خاتون دہاش پذیر ہیں کیا آپ بھری عدالت کو ان خاتون کا نام بتا سکتے ہیں میں ایسی کسی بھی عورت کو نہیں جانتا وہ برہمی سے بولا آپ پتہ نہیں کون کون سی بے پرکی اڑا رہے ہیں چلیں آپ کے خوشی کی خاطر اس بے پرکی کو پل لگا لیتے ہیں میں نے کامران کی فراہم کردہ مفید معلومات کے استعمال کو آگے پڑھاتے ہوئے کہا اس پرکشش عورت کے دو پر بھی ہیں جن میں ایک کا نام فیصل قوری اور دوسرے کا نام عبدالسامت خان ہے یعنی مذکورہ خاتون کے دائیں اور بائیں کے مکین یہ دونوں جائیں جہنم میں وہ سلکتے ہوئے لیچے میں بولا مجھے کسی سے کوئی سرکان نہیں ہے وکیلے صفائی نے ایک مرتبہ پھر اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی وہ جس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا جناب علی وکیلے استقاسہ کی لائنی باتوں سے یہ کیس اپنی پٹی سے اتر رہا ہے میرے فاضل دوست کو ٹو دی پوائنٹ رہنے کی تاقید کی جائے اس بات جج نے وکیلے صفائی کی فرمائش پوری کر دی شاہ جی میں نے اپنی توجہ بدشاہ پر مرکوز کر دی محسز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے شاہ ٹریڈرز نامی یہ فرم کب بنائی تھی اب تک کی جناب میں میری طرف سے پوچھے گئے تمام سوالات اگرچہ اس کیس کی نسبت سے غیر متعلقہ نظر آتے تھے لیکن ہر سوال کے اقب میں میرا ایک خاص مقصد چھپا ہوا تھا میں عدالت کی نگاہ میں دراصل بدشاہ کو ایک درو کو شخص ثابت کرنا چاہتا تھا بدشاہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کم ہو بیش آٹھ سال پہلے جب یہ کمپنی قائم کی گئی تو کیا یہ اس وقت آپ اکیلے ہی اس کے مالک تھے یا آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی تھا میں نے تیکھے لیجے میں پوچھا وقیلی صفائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جنابی علی مجھے سخت اعتراض ہے زیر سماعت کیس کا تعلق ذاتی کرز کے بارے میں ہے لہٰذا بازل وقیل کو اس بات کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ شارٹ ٹریڈرز کو اس قصے میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں جنابی علی یہ ٹھیک ہے کہ کرز کے حوالے سے تیار کی جانے والی کچھی رسیدوں میں کہیں بھی شارٹ ٹریڈرز کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملزم بدر شاہ نے میسیز آلیہ سے یہ کرز کاروبار کے لیے لیا تھا اگر شاہ جی موسیز عدالت کو یہ بتا دیں کہ وہ شارٹ ٹریڈرز کی پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے میری موقعہ سے پانچ لاکھ روپے کرز لیا تھا تو میں اس سوال سے باز آ جاؤں گا جج نے بدر شاہ سے جب استفسار کیا تو وہ بغلیں چھانکنے لگا جج نے وکلی صفائی کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے مجھے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا میں نے بدر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا شاہ جی میرے سوال کا جواب دیں جب شارٹ ٹریڈرز کی قائم کی گئی تو میں اکیلا ہی اس کا مالک تھا وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا کوئی بھی شخص اس فارم میں نہ ہی میرا پارٹنر تھا اور نہ ہی اب ہے میرا خیال ہے کہ اب آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی اتنی جلدی کہا شاہ جی میں نے استعزائی انداز میں کہا ابھی تو مجھے ایک فریادی کی دکھ پری آواز کو موسیز عدالت کی منصفانہ سماعت تک رسائی دلانا ہے کون فریادی وہ چوکنا نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا وہ آپ کے سر پر بیٹھی ہے میکنے کی انداز میں اس کا خاتھ اپنے سر کی طرف چلا گیا پھر ہماقت کا احساس ہوتے ہی وہ خیفہ تامیز انداز میں پر بڑایا یہ کیسا مزاق ہے یہ مزاق نہیں مسٹیک ہے شاہ جی میں نے اس کے حالت سے محضوظ ہوتے ہوئے کہا دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ فریادی آپ کے سر کے اندر آپ کی یاد داشت میں بیٹھی ہوئی ہے میں ایسی کسی عورت کو نہیں جانتا جو میرے اندر چھپی بیٹھی ہو اور مجھے کوئی خبری نہ ہو وہ عجیب سے لہجے میں بولا وہ صرف چھپی ہوئی نہیں بیٹھی بلکہ یہ خطرناک دعویٰ بھی کر رہی ہے میں نے کامران کی محنت کو رنگ لاتے ہوئے کہا کیسا دعویٰ بدرشاہ نے علچنزدہ لہجے میں پوچھا اس فریادی عورت کا دعویٰ ہے کہ میں نے سنسناتی علچہ میں کہا وہ اس بزنس کی ابتداء پر آپ کی ففٹی ففٹی کی پارٹنر تھی جو کہ تیکنی کی اعتبار سے پورٹی نائن ففٹی ون پارٹنرشپ کہلاتی ہے بدرشاہ کی پیشانی ارکالود ہو گئی لکنزدہ لہجے میں اس نے جواب دیا وہ جو کوئی بھی ہے چھوٹی ہے مکار ہے میں نے کبھی کسی سے پارٹنرشپ نہیں کی اگر ایسی کوئی دروک عورت ہے تو آپ اس کا نام عدالت کے سامنے لائیں میرے فاضل دوست وقیل صفائی نے برہ عراست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا صرف نام ہی نہیں میں ضرورت پڑھنے پر مذکورہ عورت کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا لیکن ابھی اس سے بھی ضروری کام نبٹانا ہے کیا آپ کی بیان کرتا فریادی عورت کا سیرے سماعت کیسے کوئی تعلق ہے وقیل صفائی نے مجھ سے پوچھا بہت گہرہ تعلق ہے میں نے وقیل صفائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پھر بدرشاہ کی طرف مرتے ہوئے پوچھا شاہ جی میری معلومات کے مطابق آپ نے دو شادیاں کی ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں دو شادیاں کرنا کوئی گناہ تو نہیں وہ غصے سے بولا گناہ اور ثواب کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں میں نے قدر سخت لہجے میں کہا آپ ہاں کیا نامے میرے سوال کا جواب دیں ہاں میں نے دو شادیاں کی ہیں وہ بڑے فخر سے بولا میں نے اس کے فخر کو خاک چٹانی کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کیا اس وقت آپ کی دونوں شادیاں برقرار ہیں نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی پہلی شادی ختم ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے میں نے اسی کے الفاظ دورانے کے بعد استفسار کیا طلاق کھلا یا علیت گی طلاق وہ دو ٹوک انداز میں بولا کیا آپ اپنی پہلی بیوی کا نام بتانا پسند کریں گے بشرا بے ساختہ اس کے موں سے نکلا وکیل صفائی سرپیٹ کر رہ گیا وہی بشرا جسے آپ کے ایک چودہ سالہ بیٹی بھی ہے میں نے بدر شاہ کو سوچنے کا موقع دیئے بخیر جرہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جس کا نام شازیہ ہے اور یہ ماں بیٹی گل بہار کے علاقے میں رہتی ہیں جی ہاں اس نے اس بات میں کرتن ہلا دی لیکن تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے میرے ایک سوال کی جواب میں ان ماں بیٹی سے اپنی لاعلمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا تھا میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا تمہارے کون سے بیان کو درست مانا جائے وہ بری طرح فس چکا تھا کمزور سی آواز میں بولا پہلے مجھ سے خلطی ہو گئی تھی حقیقت یہی ہے کہ بشرا میری پہلی بیوی تھی تم ٹھیک آلپاز استعمال کر کے اب بھی سنگین خلطی کا دعے ہو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا بشرا کے لیے ماضی کا صیغت جائز نہیں ہے کیونکہ تم نے اسے طلاق نہیں دی تھی وہ اس وقت بھی شرن تمہاری بیوی ہے اور میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر ڈرامائی انداز میں کہا تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری جس پہلی بزنس پارٹنر کا ذکر کیا تھا وہ فریادی عورت یہی بشرا ہے کیونکہ نہ تو تم نے اس کا سرمایہ واپس کیا تو نہ ہی پارٹنرشپ بزنس کو ختم کرنے کی کوئی دستاویز تیار کی وہ قانونن اب بھی تمہاری پارٹنر ہے شارٹ ٹیڈرز کے نصف اساسوں کی مالک پانی وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے نحیب سی آواز میں من منایا نو پانی نو مانی میں نے سفا کی سے کہا جب تک یہ جرہ جاری ہے تمہیں میرے سوالات کا سامنا کرتے ہوئے بار بار خود کو چھوٹا ثابت کرنا ہوگا اس کیس کے اختتام پر تمہیں نیم کے رس میں کھلی بھگو کر کھلائی جائے گی تاکہ تم آئندہ کبھی درو کوئی کا تصور بھی نہ کر سکو میں نے ذرا دیر کو تھم کر ایک گہری سانس لی پھر اگلا سوال داکھ دیا میری موقعہ سرمایہ کاری کے لیے تمہارے پاس اکیلی آئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا یہ اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اس نے جواب دیا اندلیب کو تم کب سے جانتے ہو دو تین سال سے اس جانکاری کا سبب کیا ہے وہ ایک معروف سماجی شخصیت ہے اس نے بتایا اس نے لنکرز کے نام سے ایک میریج بیورو کھول لکھا ہے میری معلومات کے مطابق یہ اندلیب بہت دلکش عورت ہے میں نے کہا کیا تمہیں اس کے گھر کا ایڈرس معلوم ہے لمحاتی تذب سب کے بعد اس نے جواب دیا نہیں تمہیں اپنے گھر کا ایڈرس تو یاد ہوگا اپنا ایڈرس بھرا کون بھول سکتا ہے الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا جو شخص اپنی بیوی کا نام بھول سکتا ہو اس سے کچھ بھی بھائیت نہیں ہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا کیا تم معزز عدالت کو اپنے بائیں اور دائیں والے پڑوسوں کے نام بتا سکتے ہو کیوں نہیں وہ میری چال میں آ گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ بولا پیسل قوری اور عبدالس سمت خان میں نے تیکھے اور نوکیلے سوالات کی پوچھار کر کے اس کی مت مارتی تھی وہ بے خبری میں میری تیار کرتا دلدل کے اندر دھستا چلا جا رہا تھا میں نے درشت لہجے میں کہا لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم ان دونوں افراد کو جہنم میں جانے والی ٹرین میں سوار کرا چکے ہو اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ جس گھر میں تم دہاش فزیر ہو وہ دلکش عورت بھی ادھر ہی رہتی ہے میرا اشارہ لنکس میریٹ بیورو آلی اندلیب آپا کی طرف ہے کیا تم بھی اندلیب آپا کو آپا ہی کہتے ہو یہ کیا بکواس ہے وہ آتش زیر پا ہوتے ہوئے بولا اندلیب میری بیوی ہے ویل ڈن میں نے بدرشاہ کی بھد اڑاتے ہوئے کہا پھر روح سخن جد کی جانے مورتے ہوئے ان الفاظ میں اضافت کیا جناب آلی میں نے موزز عدالت کے روبرو بدرشاہ کو جھوٹا فرے بھی اور دھوکے بعد ثابت کرنے میں کوئی قصن نہیں چھوڑی اب عدالت سے بس میری اتنی سی استعدہ ہے کہ میری موکلہ کو اس کی ڈوبی ہوئی رقم واپس دلائی جائے آپ کو ملزم سے اور کچھ تو نہیں پوچھنا جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے نہتی عزب سے جواب دیا یور آنر میں اپنی جرہ مکمل کر چکا جج نے بدرشاہ سے پوچھا میسیس آلیہ انور کی ہڑک کی ہوئی رقم کے بارے میں تم نے کیا سوچ رکھا ہے جناب علی وہ گہری سنجید کی سے بولا وہ رقم تمہیں واپس کر چکا اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا جج نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹیرے میں بدر شاہ عرف شاجی کھڑا تھا پچھلی پیشی کا اقتتام انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوا تھا شاجی نے بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ وہ میسیس آلیہ سے لی ہوئی رقم واپس کر چکا ہے میرے اسرار پر جج نے اس سے رقم کی واپسی کا ثبوت مانگ لیا تھا اور آج وہ اسی ثبوت کے ساتھ عدالت میں خاضر ہوا تھا میرے پاس بھی ثبوتوں کی کمی نہیں تھی میں نے پچھلی پیشی پر شاجی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بس وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا عدالت سمجھ چکی تھی کہ بدرشاہ ایک ایار مکار اور پراؤڈ شخص ہے لیکن آخری وقت پر اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس سے صورتحال میں سنسنی سی پیدا ہو گئی تھی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے روح سخن جج کی جانب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہ جمعہ کہا جناب علی جیسا کہ میں نے گزشتہ پیشی پر کئی صاحبیوں سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملزم بدرشاہ ناقابل اعتباس شخص ہے اس نے مختلف مواقعوں پر عدالت کے سامنے غلط پیانی سے کام لیا ہے اور زندگی بھر لوگوں کو دھوکے دیتا آیا ہے میں اپنی بات کے ثبوت کے لیے اس کی پہلی بیوی بشرا اس کی بیٹی شازیہ اس کے حالیہ پڑوسی فیصل غوری اور عبدالس سمت خان کو لے کر آیا ہوں یہ تمام افراد اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں ملزم کی دوسری بیوی اندلی منظر سے غائب ہو چکی ہے فیلحال حاضر اسٹوک افراد سے کام چلایا جا سکتا ہے عدالت جب چاہے انہیں اندر بلا کر میری بات کی تصدیق کر سکتی ہے جج نے اکلامہ ضائع کیے بغیر مذکور افراد کو اندر بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کرایا میرے اس اقدام نے بدرشاہ کے فروڈ کے خوبارے میں سے رہی سہی ہوا بھی نکال دی جج نے کڑے لہجے میں وکیل سفائی سے کہا پچھلی پیشی پر آپ کی موکل نے رقم کی واپسی کا جو دعوی کیا تھا آپ اس کا ثبوت لائے ہیں وکیل سفائی نے اپنی فائل میں سے چند کاغسات نکال کر جج کی خدمت میں پیش کر دیئے ان کاغسات کی روح سے بدرشاہ نے کاروبار میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد میسیز آلیہ کی رقم قسطوں میں واپس کر دی تھی اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی تمام رسیدے بھی موجود تھی جن کے مطابق دو لاکھ یکمشت اور تین لاکھ بارہ ایک ساتھ کی صورت میں ایک سال میں اس نے لوٹائے تھے میں نے مذکورہ رسیدوں کا جائزہ لیا تو اس کمین شک کے جھوٹ کی کلائی کھل گئی ان تمام رسیدوں پر توصیف کے دستخط موجود تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا یا تو پچھلے ایک سال میں توصیف نے پانچ لاکھ کی وہ رقم وصول کر لی تھی اور یا پھر بدرشاہ نے کوئی اونچہ خواب دکھا کر اس بے وقوف نوجوان سے مختلف رسیدوں پر دستخط کروا لیے تھے توصیف میں عقل کی جتنی مقدار موجود تھی اس کی روشنی میں وہ ایسا کر سکتا تھا اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ توصیف روزے اول سے بدرشاہ کی حمایت کیوں کر رہا تھا لیکن میں اتنی آسانی سے حمد دھاننے والا نہیں تھا بدرشاہ میں نے اس چال باز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تم نے پانچ لاکھ کی رقم میسیز آلیا سے لی تھی یا ان کے بیٹے توصیف سے اس نے جواب دیا میسیز آلیا سے کیا اس موقع پر توصیف موجود تھا نہیں اس نے نفی میں کردن ہلائی اور بتایا آلیا اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی تھی وہی دلکش خاتون جو آپ کی دوسری بیوی اور زمانے بھر کی آ پا ہیں میں نے تنزیہ لہجے میں اس تفسار کیا وہ کہہ رالوت نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا جی بائی دوے میں نے سرسری انداز میں پوچھا اندلیب صاحب آپ پچھلے آٹھ دس روز سے کہاں غائب ہیں میں ان کے میریج بیوروں کے بھی دو تین چکل لگا چکا ہوں کمیزہ کم وہ کراچی میں تو نہیں ہیں وہ جہاں بھی ہیں جلدی واپس آ جائیں گی آپ کو ان کی فکر میں دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں وہ ماندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں میں اتنا موٹا نہیں ہوں کہ مجھے دبلہ ہونے کی فکر لاحق ہو جائے میں نے اس کے چہرے پر نگاہ کارتے ہوئے کہا دوسری بات یہ کہ اندلیب کا اس کیس سے بہت گہرا تعلق واسطہ ہے وہی میری موکلہ کو گھیر گھار کر تمہارے پاس لائی تھی لہٰذا جب بھی عدالت ضرورت محسوس کرے گی اندلیب کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور یہ حاضری آپ کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ جگہ تاپا اندلیب آپ کی من کوہائے دویم ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اندلیب کو عدالت میں بلانے کی ضرورت پیش نہ آئے میں نے مائنہ خیز انداز میں جملہ دورا چھوڑا تو وہ چونک کر بولا کیوں تمہاری اس کیوں کا جواب میں بعد میں دوں گا اگر اس کی ضرورت باقی رہی تو میں نے سخت لہجے میں کہا پھر پوچھا پانچ لاکھ کی رقم پر یہ حساب پانچ فیصد منافع یعنی پچیس ہزار روپے ماہ نہ پہلے دو ماہ تم نے کس کو دیئے تھے میسیز آلیہ کو یا ان کے بیٹے توصیف کو منافع کی رقم میسیز آلیہ ہی نے وصول کی تھی اوہ اکل سے پیدل اور ہماکت کے گھوڑے پر سوار فراڈ اپنے فراڈ میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا پانچ لاکھ تم نے میری موکلہ سے لیے اس رقم پر دو مرتبہ پچیس ہزار ماہ نہ کے حساب سے منافع تم نے میری موکلہ کے ہاتھ میں رکھا پھر جس خطی رقم کی واپسی کی تم نے عدالت میں بہت سے رسیدیں پیش کی ہیں وہ تم نے میری موکلہ کے بیٹے کو کیوں آدھا کی اور وہ بھی میسیز آلیہ کے علم میں لائے بغیر میں بتاتا ہوں وکیل صفائی نے بدرشاہ کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا پھر اپنی فائل میں سے ایک سٹیم پیپر نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا جناب آلی یہ پاور آف اٹانی ہے میسیز آلیہ نے بدرشاہ کو بتایا تھا کہ وہ جوڑوں کی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں لہٰذا وہ بار بار شارٹ ٹریڈرز کے چکر نہیں کار سکتی لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے توصیف کے نام پر پاور آف اٹانی بنا کر دیا تھا اور بدرشاہ سے درخواست کی تھی کہ آئندہ رقم کا لیندین ان کا بیٹا توصیف کرے گا اس پاور کے اندر کی سب باتیں لکھے ہوئی ہیں پاور آف اٹانی تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بدرشاہ نے نقلی مقتانامہ تیار کرا لیا ہوگا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا بدرشاہ اپنے اندر اعتماد بھرتے ہوئے گویا ہوا اس پاور آف اٹانی کی روشنی میں میں میسیز آلیا سے لیا ہوئے پانچ لاکھ روپے واپس کر چکا ہوں اور رسیدوں کی شکل میں تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں لہٰذا یہ فروڈ کا نہیں ہیتے کے عزت کا کیس بنتا ہے وکیل صفائی نے پرتی دکھائی میرے موقع پر جو کیس بنایا گیا اس میں ان کی بہت تسلیل اور جگہ سائی ہوئی ہے اس حضیمت کے جواب میں یہ ہر جانے کا دعویٰ کریں گے جو پانچ لاکھ یہ میسیز آلیا کو کسیزوں کی صورت میں عدا کر چکے ہیں وہ ڈبل ڈرپل ہو کر ہر جانے کی صورت میں میرے موقع کے پاس آ جائے گی ایک منٹ میرے فاضل دوست میرے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا سپر ایکسپریس بلٹ ٹرین بننے کی کوشش نہ کریں راستے میں چھوٹے موٹے بہت سے سٹیشن ابھی باقی ہیں آپ کے موقع اور اس کیس کے ملزم بدر شانے رقم کی واپسی کا جو ڈراما عدالت میں پیش کیا ہے اس کی تصدیق یا ترتی صرف ایک ہی شک کر سکتا ہے اور وہ ہے میری موقع کا بیٹا توصیف جو اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جناب علی میں توصیف کو کٹیرے میں بلانا چاہتا ہوں اگلے ہی لمحے توصیف بٹنس باکس میں پہنچ گیا میں گوان والے کٹیرے کے پاس گیا اور نہاتی دھیمے لہجے میں توصیف سے کہا تمہارے پاس آخری موقع ہے حق کا ساتھ دو یا باطل کا دو یہ تمہاری سوادیت پر ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آج ہر باطل میرے ہاتھوں سلیل و رسوہ ہوگا اور جی صرف حق کی ہوگی میں تمہیں سوچنے کے لئے چند منٹ دے رہا ہوں فیصلہ کر لو تم نے کس کشتی پر سوار ہونا ہے پھر میں نے بدرشاہ کی طرح مرتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا جب تم ساری رقم مدہ کر چکے تھے تو پھر مجھے رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ الجنزدہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے کب آپ کو رشوت کی پیش کشت کی ہے میں نے اپنے بیک میں سے کیسٹ نکال کر جج کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا جناب علی اگرچہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے لیکن بدرشاہ جیسے گھاپ مگر مچھوں کو شکار کرنے کے لئے بعض اوقات اسے اقتام مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں اس کیسٹ کے اندر میری اور بدرشاہ کی وہ تمام گفتگو ریکارڈ ہے جس میں اس شخص نے بھاری رقم کے عوض مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی اس سے پہلے کہ عدالت میں اس کیسٹ کو پلے کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جاتا بدرشاہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا یو ڈرٹی وکیل میں تمہیں قتل کر دوں گا یور آنر پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ پلیس میں نے گہری سنجیدگی سے کہا مل سے مجھے جان سے ماننے کی دھمکی دے رہے ہیں اور وہ بھی موزد عدالت کے رو پر ہو کل کلان اگر میرے ساتھ کوئی حاصل پیش آ جائے تو اس کی سمیداری بدرشاہ پر ہوگی اسی لمحے توصیب پول اٹھا وکیل صاحب میں نے سوچ لیا ہے میں خق کا ساتھ دوں گا دیٹس گریٹ یو سمارٹ بوائے میں نے سرانے والی نظر سے توصیب کو دیکھا پھر روح سخن جج کی سمت موڑتے ہوئے کہا جناب علی موزد عدالت سے میری استعدا ہے کہ حق کو ساتھ دینے والی کی آواز کو پہلے سنا جائے کیسٹ میں تو ملزم کی ایاریوں اور مکاریوں کی داستان ریکارڈ ہے اس کا نمبر بعد میں آنا چاہیے جج نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے توصیب کو بولنے کی اجازت دے دی اب تک کی عدالتی کاروائی کی دولان میں میں نے بدرشاہ کی جد درگت بنائی تھی اس نے توصیب کی آنکھیں کھول دی تھی وہ اچھی طرح یہ بات سمجھ چکا تھا کہ میں کسی بھی صورت بدرشاہ کو بت کر جانے نہیں دوں گا لہٰذا اس نے سچ بولنے ہی میں اپنی آفیت جانی تھی توصیب نے جو کہانی عدالت کے روپر سنائی میں کموبیش ایسی ہی کسی قطع کی توقع کر رہا تھا توصیب اپنی ماں سے خفا تھا اور اس کی اس کمزوری کا بدرشاہ نے پھتپور فائدہ اٹھایا تھا اس نے یہ وعدہ کر کے توصیب کو اپنے فریب کے شیشے میں اتار لیا تھا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو بدرشاہ اسے اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لے گا اور میسیز آلیہ والے پانچ لاک روپے توصیب کی طرف سے کاروبار میں انویسٹ ہو جائیں گے بدرشاہ کی اسکیم توصیب کی سمجھ میں آگئی اور اس نے بدرشاہ کے ایمان پر مختلف کاؤزات پر تسکت کر دیئے تھے توصیب کے خلفیہ بیان نے بدرشاہ کے فروڈ کا تابوت تیار کر دیا تھا اس کے بعد میری فراہم کردہ کیسٹ کو عدالت میں پلے کیا گیا یہ کیسٹ بدرشاہ کی ایاری کی تابوت میں آخری قیل ثابت ہوئی جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ میسیز آلیہ انور کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور بدرشاہ کو پابند کیا کہ وہ عرصہ دس یوم کے اندر آلیہ سے لی ہوئی تمام رقم اسے لوٹا دے دس یوم کیا؟ بدرشاہ نے اس فیصلے کے دوسرے روز ہی میسیز آلیہ کے تمام باجبات ادا کر دیئے میرے دیگر چار موکلوں کو بدرشاہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا تھا جب پہلی پیشی پر بدرشاہ نے انہیں پیچانے سے انکار کیا تو وہ بہت مایوس ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کیس میں دلچسپی نہیں لی تھی اندلیب واپا کی کچھ خبر نہیں تھی کیسے آسمان کھا گیا یا زمین نے نکل لیا عدالت نے تقاضی انصاف کو پورا کرتے ہوئے چونکہ میری موکلہ کو اس کا حق دلا دیا تھا لہٰذا اندلیب کی ذات میں میری دلچسپی باقی نہیں رہی تھی لیکن اس شہر میں ایک شک ایسا بھی تھا جو بڑی شد و مت سے اندلیب کو تلاش کر رہا تھا اور بہت تھا کامران کامران نے اس کیس میں میری بہت مدد کی تھی بشرا اور اندلیب کے حوالے سے اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر میں نے بدرشاہ کا باجہ بجا دیا تھا کامران جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو اس کی پجمردگی کو دیکھ کر میں اسے یہی سمجھاتا تھا انیتا کا خیال دل سے نکال دو شو بیس کی دنیا میں حقیقت کم اور مسنوی پن سہادہ ہوتا ہے اسی لئے اس کا نام شو بزنس ہے یعنی جو دکھے گا وہ بکھے گا اس نے خرپار مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ انیتا کو بھولنے کی کوشش کرے گا پھر اس نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا چند روز بعد روز مرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے مہب ہو گیا دو ماہ بعد ایک سنسنی قیس خبر اخبار میں چھپی جس نے مجھے چونکا دیا کامران نامی ایک شخص نے اس طرح کی مدد سے اندلیب آپا نامی ایک خوبرو عورت کا گلہ کٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جب میں نے اس خبر کی تفصیل پڑی تو پتہ چلا کہ کامران کافی عرصے سے اندلیب کی تلاش میں تھا وہ جیسے ہی کامران کو ملی اس نے اسے ٹکانے لگا دیا کامران کو انیتا نہیں مل سکی تھی اور نہ ہی وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال سکا تھا تہم اس نے قانون کو اپنے خات میں لے کر تقاضی انصاف کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی اس کا قبلہ چونکہ درست نہیں تھا لہٰذا اس عمل کی پاداش میں وہ جیل چلا گیا زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کی نیت کا صاف ہونا اور سمت کا درست ہونا بہت ضروری ہے ورنہ کوشش تو سبھی کرتے ہیں